اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسوله بالغدا ودین الحق لیزہره وعال الدین کلیه ولو قره المشرکون وقال اللہ فی مقام آخر محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہو علا الكفار رحمہو بینہو تراہم رکان سجدن یبتغون فزلا من اللہ ورسوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مسئلہم فی التوراة ومسئلہم فی الانجیل وقال اللہ فی مقام آخر فئن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد احتدو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا ظاہرت البدع والفتن وصبت اصحابی فلیزہر العالم وعلمہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا رائیتم اللذین یسبون اصحابی فکونو لانت اللہ علیہ شبکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کن نجوم صدق اللہ وصدق رسول اللہ نبی شل کریم صدر جلسہ مہدد علماء اکرام گرامی قدر سامین منجومن سپاہ صحابہ پشاور اور سپاہ صحابہ پارا چنار کی عزیز نوجوانو اپنی لہراشت کے مطابق غالباً چار سال بعد میں آپ سے آپ کے شہر میں چوک یادگار میں آج اکیس نئی دفاع صحابہ کانفرنس سے مخاطب ہیں بہت سارے دوست بہت سارے ساتھ ہی آپ نے ایسے ہوں گے جنہوں نے یعنی گزارشات اور مفتقوق کو برائے راست یا رکار شدہ تقاریر کے ذریعے سنا ہوگا اور ایسے بھی بہت ہوں گے جنہیں آج میں انتظامی والوں سے دخواست کروں گا یہ طرح کچھ کونٹ رہے ہیں اسے ضرم نہ کر دیں یہ آواز آ رہی ہے اس طرح سے اسے روک دیں کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں آج پہلی مرتبہ میرے خیالات کو سننے کا اتفاق ہو رہا ہوگا ہر خطیب کا اپنا اپنا انداز خطاب اور انداز گفتگو ہوتا ہے آپ حضرات کو میرے موقع کو سمجھنے کے لئے اور میرے انداز بیان کو سمجھنے کے لئے کچھ دیر انتظار میں رہنا پڑے گا میں اپنے انداز کے مطابق گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ یادگار چوک میں یادگار گفتگو کروں گا مارے تکبیر شہرے جنگ انداز بولانا حق سے وقت مجھے آج اس حقیقت کو بڑے واضح لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ کیا کسی بھی مقام پر یا کبھی یا کسی وقت شیعہ اور سنی اتحاد ممکن ہے یا نہیں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ شیعہ سنی اختلاف فرقہ وارانہ اختلاف ہے یا کفر و اسلام کا اختلاف ہے اور یہ بھی واضح کرنا ہے کہ ہم شیعہ کے لئے کتنی اور کب تک نرمی اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں مجھے ملک کی مختلف حصوں میں اس عنوان سے بدنام کیا جاتا ہے کہ میں فرقہ واریت پھیلاتا ہوں میں آج اس تاریخ ساد اجتماع میں اپنا موقف واجد علیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا اور فیصلہ آپ پر چھوڑ دوں گا اور آپ پر فیصلہ بھی اس صورت میں چھوڑوں گا کہ آپ اپنی قبر اور آخرت سامنے رکھیں میری گفتگو کو سننے کے بعد فیصلہ دیں کہ میں پھر کبارانہ گفتگو کرتا ہوں یا خالصاً اسلامی گفتگو کرتا ہوں یہ چند کوشے میری آج کی گفتگو میں نمائے ہوں گئے اور ساتھ کانفرنس کا عنوان دفاع صحابہ مجھے یہ بتلانا ہے کہ صحابے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان آج کن لفظوں میں کتنی گالی دی جا رہے ہیں اور کتنا وسیع پیمانے پر لٹرے چر اصحابے رسول کے خلاف تقسیم کیا جا رہا ہے جہاں تک ان مقتدر شخصیات کے خلاف چھتنے والا لٹرے چر ہے وہ بڑا وسیع پیمانے پر میں نمونے کے طور پر چند ایک کچھ آپ حضرات کی یقین دیہانی کے لئے ساتھ لائے ہوں ورنہ اگر آپ لوگ اس جستجو میں لگ جائیں تو ہر دن ہر ہفتہ ایک نئے کتاب مارکیٹ میں آتی ہے جس میں قرآن کے خلاف لکھا ہوتا ہے پیغمبر اسلام کے خلاف تحریر ہوتا ہے امہات المؤمنین کے خلاف لکھا جاتا ہے اصحاب رسول علیہ الصلاة والتسلیم کو گالی دی جاتی ہے اسلام کے بنیادی اصولوں کا مذاب اڑایا جاتا ہے اگرچہ میری عام طور پر لٹریچر کو ساتھ لے کر چلنے کی عادت نہیں ہے لیکن میں نے اپنے طور پر یہ احساس کیا کہ میں آپ کو نمونتاً چند چیزیں دکھاؤں تاکہ آپ کو تسلی ہو اور آپ ان لینوں پر چل کر آنے والے حالات کو سوچیں اور کوئی واضح لائے عمل یا واضح پروگرام آپ تجویز کریں سامین اگرام قبر شیعت نہ عام فرقہ نہ عام جماعت اور نہ ہی اسلامی فرقہ میں بڑے ٹھوس لفظوں میں بڑی ذمہ راری کے ساتھ اور بڑے پر اعتماد لہجے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ شیعہ نہ اسلامی فرقہ ہے نہ اسلامی جماعت ہے اور نہ ہی یہ عام گروہ کہ جسے نظرانداز کر دیا جائے ہاں کچھ حضرات جنہیں اس فرقہ کو پڑھنے اور معلوم کرنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے وہ بہت سارے مغالطوں میں مبدلاء ہیں اور جنہیں اس فرقے کے نظریات کے متعلق کا موقع ملا ہے ان کی وہی سوچ ہے وہی فکر ہے وہی موقع فہہ جو میرا ہے اور میں آپ کو بھی اس بات کی دعوت دوں گا کہ آپ میری زبان پہ یقین نہ کریں آپ اپنے طور پر متعلق کریں آپ اپنے طور پر تحقیق کریں آپ اپنے طور پر جستجو کریں تو میں جو امید ہے کہ آپ اسی نتیجہ پر پہنچ جائیں گے جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں یا جس نتیجے پر سپاہ صحابہ پہنچی آج کے جلسے کے لئے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ضرور ہوگا کہ یہ فرقہ وارانہ جلسہ جبکہ میں اسی حقیقت سے آج پر دہ دانا چاہتا ہوں یہ فرقہ وارانہ جلسہ نہیں ہے بلکہ اس میں خالصتا کفریہ نظریات کا رد کیا جائے گا اور قرآن و سنت کی روشنی میں امانیات کو بیان کیا جائے گا اور میں ایک بار پھر جو رد کے ساتھ یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں آپ ہمارے موقف پر دہانداری کے ساتھ رہزنی کر دیکھیں اور پھر بات کریں کہ ہمارا موقف صحیح ہے یا غلط ہے اور صرف آپ کو دعوت فکر نہیں بلکہ میں پوری شیعہ قوم کو چاہے وہ پاکستان میں چاہے ایران میں چاہے علاقہ غیر میں کہیں ہو میں انہیں بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ میں شیعہ فرقہ کو مسلم فرقہ کی حیثیت سے نہیں مانتا ہوں اگر انہیں میرے اس موقف سے اختلاف ہیں تو وہ بجائے کوئی اور شور و خوغہ کرنے کے وہ مجھے پاکستان کی حضالت عالیہ ہائی کوت ہو یا سپرنگ کوت اس میں رد کر کے ملزم کی حیثیت سے طلب کرے علمانِ بیس یہ ہوگا کہ شیعہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے اگر میں انہیں غیر مسلم ثابت نہ کر سکوں تو اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری اور کائنات کی جان ہے میں عدالت عالیہ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے گولی مارنے کو آرڈر کر دی جائے اور میں یہ بات آج پہلی مرتبہ نہیں کر رہا مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے اور یہی لفظ کہتے ہوئے پندرہ برس گزر گئے تھوڑا عرصہ نہیں ہے بیسیوں سیکڑوں تیسٹیں میری اس گفتگو پر مشتمل ملک اور بیرون ملک میں موجود ہیں لیکن آج تک کسی شیعہ میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ مجھے اس طرح عدالتی چیلنج کرے بلکہ میں آج یہ بات بھی جرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا جہان کا کوئی بھی شیعہ ہو وہ زیر کا پیالہ پی سکتا ہے مجھے اس عنوان پر عدالتی چیلنج مل کر سکتا ہے شیعہ کا پیالہ شیعہ کا پیالہ شیعہ کا پیالہ وہ اتحاب بین المسلمین کے عنوان سے بدنام کرنے کی کوشش کرے گا وہ فرقہ واریت کے عنوان سے ہمارے خلاف نفرت پھیلائے گا وہ بین الاقوامی سیاست کے عنوان سے ہمارے خلاف زیر اگلے گا لیکن میں جس بات پہ دعوت دے رہا ہوں اس بات پہ کیوں نہیں آ جاتے بلکہ آج میں ایک قدم اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور جرت کے ساتھ بڑھانا چاہتا ہوں کہ آج تو جمہوری حکومت قیم ہے ہائیو کوٹ اور سپریم کوٹ نہ سئی تم قومی اسمبلی میں شیعہ سنی مسئلہ زیر بحث لاؤ جس طرح قادیانی مسئلہ زیر بحث لائیا گیا تھا اگر قومی اسمبلی کو ہم واضح دلیل کے ساتھ تمہارے کفر سے مترہ کر کے قائل نہ کر سکیں تو رب محمد کی قسم ہم اپنی موت لکھ دیں گے لیکن یہ بھول جاؤ اور یقیناً بھول جاؤ تم بھی اور حکومت بھی کہ تم ہمارے معقول دلیل اور ہمارے وزنی دلیل کا رکھ فرقہ وارانہ لفظ بول کر ختم کر دو گے یا ہم تمہاری تربیر اس لیے چھوڑ دیں گے کہ اخبار ہمارا بیان نہیں لگاتا یا لوگ ہمیں فرقہ وارانہ سرکرمیوں میں ملوث کے کتانہ دیتی ہیں اس لیے تمہارے کفریات تو بیان کرنا چھوڑ دیا جائے گا بھول جاؤ تمہارے کفر ارتلاع ججل شیطنت کو چوکوں چوڑاؤں گلیوں کوچوں بازاروں میں عام کرنا میں ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں جیوے 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 اللہ باقر قدر بڑھاؤ ہم تمہارے سرادے ہیں ون ویٹ ریفرک نہیں چلنی چاہیے اتحاد بین المسلمین کے دائیوں کی بات بھی سنی جائے ہماری بات بھی سنی جائے فیصلہ عدالت اسی وقت صحیح دے سکتی ہے جب فریقین کا موقف سنا جائے یک طرفہ دلیل سننے کے بعد فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے آغاز ہی میں کہنا جاتا ہے اتحاد بین المسلمین کا نعرہ بڑی تیزی کے ساتھ بلند کیا جاتا ہے اور کہا جی جاتا ہے کہ سی اور سنی دونوں مسلمیں لہذا اتحاد کر لیا جائے میں تعدی اور چیلنج کے ساتھ پوری دنیا ایسی یک کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی نئے اور پرانے تمام مذہبی لکلیٹر سے یہ ثابت کر سکتی ہو کہ تمہارے مذہب میں ابو بطر مومن تھا عمر مومن تھے عثمان مومن تھے معافیہ مومن تھے ایسا مومنہ تھی ایسا مومنہ تھی اگر تمہارے مذہبی لکلیٹر نے ان کو مومن مان لی جائے تو پھر ہمارے ساتھ اتحاد بین المسلمین کی بات کرو اگر تم اصحاب رسول اصحاب پیمبر افراد رسول کو مومن اور مومنہ تسلیم نہیں کرتے ہو تو ہمیں تم نے مسلم اور مومن مان کر اتحاد بین المومنین کی دعوت کس بنیان پر دی ہے اگر ابو بکر مومن نہیں پھر کوئی بھی سنی مومن نہیں اگر عمر مومن نہیں پھر کوئی بھی سنی مسلمان نہیں ہے اگر عثمان مومن نہیں پھر کوئی بھی سنی مسلمان نہیں ہے اگر ایشا تجیبہ مومنہ نہیں پھر کوئی بھی سنی مسلمان نہیں ہے بات دو دو کرو تم صحابہ تو کافر کہو تم پھر بھی مسلم ہو میں تمہیں کافر کہوں تو تخریب کار کیسے بن گیا ہوئی شیئے قابل شیئے قابل شیئے قابل شیئے قابل شیئے جیئے شیئے جیئے شیئے قابل شیئے قابل کچھ مجھے بھی کہنے دیں میرا وقت نارو ہی میں نہ لگ جائے میرے موقف کو بڑے خور و خوز کے ساتھ سمات کیا جائے جانت داری کے ساتھ خور کیا جائے یہ ایک لفظ کہا ہے کہ اگر اصحاب رسول مومن نہیں تو سنی مومن کیسے جن کے ساتھ اتحاد بین المسلمین یا اتحاد بین المومنین کی دعوت دید آ رہی ہے بلکہ ایک بات پشاور کے دوستوں آپ کے یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اتحاد بین المسلمین کا لفظ استعمال کرتا ہے سیاہا اتحاد بین المومنین کا لفظ استعمال نہیں کرتا جس نے سیعت کا متعلہ نہیں کیا ہے وہ اس کی شیطنت کو نہیں سمجھ سکتا ہے اتحاد بین المومنین کا لفظ نہیں ہوگا اتحاد بین المسلمین کے لفظ لائے گا کیوں سیاہ کی لغت یہ ہے کہ مسلم منافق کو کہتے ہیں اور مومن وہ ہوتا ہے جو صحیح معنی میں جنت میں جانے والا ہو اس کی لغت میں مسلمان مومن کو کہتے ہی نہیں ہیں اس کی نظر میں مسلمان منافق کو کہا جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب جلسوں کے اعلان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں حضرات مومنین تم اعلان کرتے ہو آلہ اسلام وہ اعلان کرتے ہیں حضرات مومنین وہ رو سے کا اعلان کرتے ہیں تب مومنین وہ عام جب سے کا اعلان کرتے ہیں تب مومنین وہ مجلس کا اعلان کرتے ہیں تب حضرات مومنین کبھی انہوں نے حضرات مسلمین نہیں کہا ہے کبھی آلہ اسلام نہیں کہا ہے وجہ بلیہ دیجئے ہیں ان کے ہاں مسلمان منافق کو کہا جاتے ہیں ان کے ہاں جس کو وہ سچا مان کیوں سے مومن کہتے ہیں مسلمان نہیں کہتے ہیں یہ ان کی لغت ہے یہ ان کی اسطلاح ہے آپ ان کے مذہبی لیٹریٹر کا جیزن انہیں پر ہی آپ کو وہ بڑی دھتائی کا ساتھ کہہ دیں گے ہم تو تمہیں مسلمان مانتے ہیں آپ کہیں مسلمان نہیں مومن لکھو مسلمان تو تم منافق کو کہتے ہیں جو کسی کے لغت بن جائے انہیں یہ اسطلاح تجویز کر رکھی خیر میں سکفتگو میں نہیں جانا چاہتا بات ساتھ کرنا چاہتا ہوں اتدائی سے کچھ ساتھی کہتے تھے کہ آغاز ہی میں اگر بات نہ اٹھائی گئی تو کچھ لوگ چلے جاتے ہیں کیوں چلے جاتے ہیں کہ جی گرم گرم بات سننے کے عادی ہیں جبکہ میں شروع میں نرم بات کرنے کا عادی ہوں اور آخر میں گرم بات کرنے کا عادی ہوں اور گرم بھی ٹھیک تھا کلوار سے زیادہ تیز نرمی برمی کوئی ہوں بلکہ نہ آپ کے ہاں نرمی کرنے ہوں لیکن بلا دلیل گفتگو نہیں دلیل کے ساتھ اور کہاں اگر آپ جلسے کے اختتام تک بیتے رہے تو میں اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں قائل کر کے اٹھاؤں گا انشاءاللہ پھر کسی بھی شخص میں جرت نہیں رہے گی جو آج کے جلسے میں شریک ہے کہ وہ کہے کہ سیجا بھی مسلمان ہیں نہیں رہے گی جرت مجھے امید ہے ہاں اس کی اپنے نہ ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اگر اس کے دل میں رتی بھر ایمان ہوگا تو وہ قائل ہوئے بغیر جہاں سے نہیں جائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ نہیں جائے گا نماز عبادت ہے ساری دنیا جانتی جو فرقہ نماز میں بھی گالی دینے کا قائل ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے نہیں بلندہ آپ سے نہیں نماز عبادت ہے یا نہیں ہے جی نماز خشوہ خضو کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے جو طبقہ جو گروہ جو فرقہ نماز میں بھی گالی دینا سواب سمجھتا اور ضروری سمجھتا ہو وہ مسلم کیسے ہو سکتے ہیں اور گالی بھی حق نواز کو نہیں یا گالی فضل الرحمن کو نہیں یا گالی کسی عام مولدی کو نہیں گالی بھی صدیق کو گالی بھی عمر کو گالی بھی عثمان کو گالی بھی معاقیہ کو گالی بھی عیشہ کو گالی بھی حسنہ کو علمکتبر سخصیات کو گالی دینا جو نماز میں ضروری سمجھتا ہو تم بتلاو کہ وہ مسلم ہوگا یا کافر ہو میں آپ کو لین پر لانے کے لئے آغاز ہی میں بتلانا چاہتا ہوں علماء ہوں تب بھی عوام الناس ہوں تب بھی وکلا ہوں تب بھی طلبہ ہوں تب بھی گریجویٹ ہوں یا غیر گریجویٹ انپڑھوں یا پڑھے لکھیں سب کو کہنا چاہتا اور خصوصاً ایرانی انقلاب کے مدہوں کو ایرانی انقلاب کی رکھ لگانے والوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ مناسبت مت کرو کھل کے بات کرو یہ کتاب این الحیات ایران سے چھپی ہے پاکستان میں آئی ضرور ہے لیکن چھپی ایران میں ہے خمینی کے دور اقتدار میں چھپی ہے اور تہران میں چھپی ہے جو ایران کا دار الخلافہ ہے کتاب کا نام این الحیات ہے مسنف اس کا باقر مجلسی ہے جس باقر مجلسی کی کتابوں کو پڑھنے کی دعوت خمینی نے اپنی کتاب حکومت اسلامیہ میں دی ہے باقر مجلسی اپنی اس کتاب این الحیات کے صفحہ پانچ سو لینان میں پر تحریر کرتا ہے میں وہی الفاظ آپ کے سامنے لاکر آپ کی مذہبی خارت کو پوئی طرح زنجھوڑنا چاہتا ہوں جس کا جلچہ ہے سٹیل پہ آکے کتاب دیکھ لے فہدی چیلنج جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں چھپکے نہیں چوک پہ بات کر رہا ہوں اور دعوت دیتا ہوں اداعتی چیلنج کر دیا جائے جس سے نہیں چیلنج کر دیا جائے کسی آج جگہ چیلنج کر دیا جائے حوالہ نہ ہو کتاب ایران میں نہ چپی ہو داکر مجلسی کے نہ ہو مجلسی سیاہ نہ ہو خمینی نے اس کی تاریخ نہ کی ہو تمہارا جوتا میرا سارا اور اگر حقیقت ہے پھر تمہیں اپنے ذہن کو تبدیل کرنا ہوگا آئیے این الحیات داکر مجلسی سفہ پانچ سو لینانوے لکھا یہ ہے بسند معتبر منقولہ کہتے ہیں معتبر سند کے ساتھ یہ بات ہم تک آئی ہے معتبر سند ضعیف نہیں کمزور سند نہیں بسند معتبر منقولہ مضبوط رویت کہتے ہیں ہم تک پہنچی ہے کیا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ادجائے نماز خود برنمی کا اختن کہ امام جعفر صادق اپنی نماز کی جگہ سے یعنی مسلح سے نہیں اٹھتے تھے تا چہار ملون و چہار ملونہ را لانت نمی کردن جب تک کہ وہ چار ملونہ پر اور چار ملونہ عورتوں پر لانت نہ کر لیتے اپنے نماز کے مسلح سے نہیں اٹھتے تھے پس باید باعدد ہر نماز بگویا کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد امام کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے سنگو خمینی کے گنگانے والے مللاؤ بے ضمیر قوم کے بے ضمیر لگو قومی غدارو اسلام دشملو ذراب جل پہ ہاتھ رکھ کے میری گفتگو کو سنو سپاہ صحابہ کے جیالو تم بھی کھان کی کھرکیے کھول کے سنو آگے نکھے بگوید امام جعفر کہا کرتے تھے اللہم ملان عباد اکرم و عمر و عثمان و محبیہ اللہ لانت ہے اللہ لانت کر ابو بکر پر لانت کر عمر پر لانت کر عثمان پر لانت کر محبیہ پر آگے یہ خدیث بکتہ ہے کہتا ہے کہ امام جعفر کہا کرتے تھے اللہم ملان ایسا حصہ و ہمدابہم الحکم میری تکریر کا جواب میری دفتگو کا جواب فرقہ واریت کا عام پام لفظ استعمال کر کے مت یاد آئے دلائے سے دید آئے یہ ساتھ جانالت میں ہے یہ رکھ بھی آگے ہیں اگر یہ فرق ہے تو فرقات جانی بھی فرقہ نہیں فرقات جانیت کے خلاف بولنا بھی فرقہ واریت ہوگا اگر اس کے خلاف بولنا فرقہ واریت ہے فرقات جانیت کے کفر سے یہ کم کفر نہیں ہے یہ سرکے کی نماز میں ابو بکر پہ لانت کی جاتی ہو یہ سرکے کی نماز میں عمر پہ لانت کی جاتی ہو یہ سرکے کی نماز میں پرغمبر کی ازواج طیبات کو لانت کی جاتی ہو انصاف تم پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ فرقہ مسلمانوں کا فرقہ ہے یا کافروں کا فرقہ ہے تمہیں شیعہ کا پیار ہے یا ابو بکر کا تمہیں شیعہ کا پیار ہے یا عمر کا تمہیں شیعہ کا پیار ہے یا عثمان کا کہ ماں مارے موں پہ تالے کس لیے لگاتے ہو کہ ہم یہ تفر کے خلاف عواج نہ اٹھائیں یہ خبر چھتا رہے نتا رہے یہ تفر بھانتا رہے گلی کونچوں میں اور ہم موں پہ تالے لگا کے بیٹھ آئیں سو جائیں ہاں شیعہ واقع مجلسی کی قبر پہ جھوٹے مارے اس نے دارت بھیجے اسے کافر کہے پھر چہاب وین المومنین کی دعوت دیں پہلے اس گروہ پہنا ہم بھیجے جس نے یہ لکھا ہے کہ اس نے نماز کی حالت میں بھی ابو بکر عمر پہ لانت کر آئی ہے یہ نماز ہے یا شرارت ہے ہمیں جلسے میں سخت لفظ کی اجازت نہیں دی جا رہے اور وہاں نماز میں ابو بکر عمر پہ لانتے بھی دی جا رہی ہے اور پھر اسلام کی اسلام کی دعوت کا امان دے تر سید پاکستان میں روز اپنوں ترقی جاتی یہ کیسے برداشت کر لیا جائے گا جس شخص نے سیجا لکھ لے چل نہیں پڑھا ہے وہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ حقیقت کیا ہے اور اسی شخص نے شروع کرتے یہ ابتدا میں سفا تین پر پیغمبر کی پوری جماعت کا سفایہ کرتے ہوئے لکھے کہ بہت ساری روایات کہتے ہیں ہم تک پہنچی ہیں کیا پہنچی ہیں بسیارہ سے ایمہ اطہار صلوات اللہ علیہ مبارک شدہ کہ جنی صحابہ بعد از رفات حضرت رسول علیہ السلام مرتب شدہ جنی صحابہ جنی صحابہ تم آج پیشابر کے سیجو کو کافتر نہیں کہنے دیتے ہو اور وہ پیغمبر کے تمام صحابت تو مرتب شدہ پیدے کے بسیار آئمہ سے بہت ساری رویتیں آئی ہیں جنی صحابہ بعد از وفات حضرت رسول مرتب شدہ واسدین پر گستن مگر شیخ اس سلمان ابو ذروہ مقتار کہتے ہیں نبی کے بعد تمام صحابہ مرتب ہو گئے تافر ہو گئے صرف تین آدمی مسلمان رچ گئے ایک مقداد ایک ابو ذروہ ایک سلمان تم بچھلاؤ کے جو شخص پیغمبر کے تمام صحابہ کو سوائے تین کے مرتب کہتے ہیں حتیٰ کہ ایک بھئی امام کی کلم سے جہاں تک کفر نکل گیا کہ اس نے علی کے استثناء بھی نہیں کیجئے علی بھی صحابہ میں آتے حسنہ حسین بھی صحابہ میں آتے یون کا بھی سبایا کرتا تھا لگے مقداد تو نکالے ہیں ابو ذروہ سلمان تو نکالے ہیں باقی کے اتر جمعی صحابہ مرتب سدن تمام کے تمام صحابہ مرتب ہو گئے تھے صحابہ میں ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے علی ہے طلاو ہے زبیر ہے حسن ہے حسین ہے ان کے استثناء بھی اس خبیص نے نہیں کی جائے شیعہ قابل شیعہ قابل شیعہ قابل ہائے ہائے کھرئی ہے ہائے ہائے شیعہ بگو لوہ نکلے جاؤ واکتان ہمارا ہے ایسے نہیں نکلیں گے واکتان ہمارا ہے ایسے نہیں نکلیں گے ایسے نہیں نکلیں گے میں آپ پہ واضح کرنا چاہتا ہوں یہ لیٹریچر آپ کو اسمبلی میں زیر باس لانا پڑے لانا پڑے گا ایسے نہیں نکلیں گے ہم کسی مقاطعہ میں مبتلا نہیں ہیں یہ لکھے کر اسمبلی میں زیر باس آئے گا پھر ہم مزراء سے مشیروں سے اننینی حضرات سے جیگر لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم پیترہ جروفی یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں جس طرح کا اجیانیت تو اسمبلی میں زیر باس لانا گیا تھا اسی طرح شیعت پاکستان کی نیسر اسمبلی میں زیر باس آئے گی اور لائے جائے گی انشاءاللہ نہیں کھوڑا جائے گا آج نہ سہی کل سہی کل نہ سہی پرسوں سہی ہماری زندگی میں نہ سہی ہماری موت کے باس سہی لیکن سیط اسمبلی میں زیر باس آئے آنی چاہیے یہ نہیں آنی چاہیے یہ الیٹریچر وہاں زیر باس آئے یا نہ آئے اس پہ تیسلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہم یہ الیٹریچر عدالت میں زیر باس لانا چاہتے ہیں حکومت اگر ولی خان کا ریفرنس پیس کر سکتی ہے تو سینوں کا بیش نہیں کر سکتی یہ مسلم فلکہ ہے یہ غیر مسلمی ہر سال محرم میں فضارات ہر سال لڑائی ہر سال قتل و غارت سارا سال تماشا یہ تماشا ختم کیوں نہ ہو رہا ہے لاؤ ہائی کوٹ میں لاتے کھڑے کر دو سپرم کوٹ میں لاتے کھڑے کر دو کوئی سمری میں لاتے کھڑے کر دو میں ایک لفت اور بھی غلط دلانے کے لیے کہتا ہوں سیو اگر تم نے ماں کا دودھ پی جائے وہ تر کا دودھ نہیں پی جائے تو مجھے تیرس کرو میں تمہیں الانیہ کا اثر کرتا ہوں سبحان اللہ سیہ کافر سیہ کافر سیہ کافر اور اس بنیاد پہ کہتا ہوں جو تم نے خود تیار کی تم نے صحابہ کو نماز میں لانت کی تم نے امہات المومنین تو نماز میں جاریے دی رہے ہیں تم نے خود لکھا ہے کہ نبی کے تمام صحابہ جمی صحابہ مرتد ہو گئے کہ اس بنیاد پہ میں تمہیں کافر کہہ رہا ہوں اگر تم مومن ہو اور صحابہ کافر ہیں تو انہوں نے پکھا ہی ہونا کوئی جو جاتون مسلمان مان لگے کہ تمہیں مسلمان مانا جائے ان کو کافر مان جائے یہ انہیں پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور نبی سے کلمہ پر ہے اور ان میں سے بھی پھر ان دو کو کافر مان جائے گا جو آج بھی جلد میں رسول کے پہلو نہیں تمہیں مسلمان ماننے کا تو مطلب یہ ہوگا کہ انہیں کافر مانا جائے ثانی نے مہتران میں نے آج سے یہ کیا ہے آغاز ہی میں کہ سیاہ فرقہ کی شیطنک کو سمجھنے کے لیے آپ کو طویل مطالعہ کرنا پڑے گا میں اپنی اس ٹھوڑی سی عمر میں مسلسل بیس سال سی اکھا مطالعہ کی ہے بیس سال ان کی ہر خوٹی بری کتاب پڑی ہے ہر رسالہ پڑھا ہے جو میرے ہاتھ لگائے پھر ان کے نشیب و فراز ان کی تاریخ دیکھئے انہیں جانچہ ہے کہ بغداد کا قاتل کون ہے خلاقوں کو دعوت کس نے دی تھے ابنِ الکمی کون تھا اس شکل میں انہیں جانتا ہے جعفرس بنگار سادقہ سڈکن ننگے ملک ننگے دی ننگے بطن یہ دو مو کون تھے انہوں نے کیا کار میں اُسر انجام دیئے یا یا کون تھا جس میں ملک دو حصے کی جائے ایک ان کی پوری طویل تاریخ پڑی ہے حسین بن علی کو کس نے بلایا غد کس نے لکھے غداری کس نے کی پھر حسین کی شہادت کے بعد طبابین کے نام سے جماعت کس نے دنائی حسین کی مزار پہ جا کے خواب سر میں ڈال کے ماتم کا آغاز کس نے کی جا بلایا خود دک پہ صاب انہیں کی جا شہادت کے بعد حسین کی قبر پہ آ کے خواب سر میں ڈال کر طبابین کے نام سے جماعت کا قیام کی جا مختار سکری کھڑا کی جا گیا فتنہ ہی فتنہ سرارتی سرارت سہترہ کی سہترہ یہی وجہ ہے کہ صحیح العابدین اس سرارت کو بھانت گئے تھے ان میں پھر شیط کا ساتھ اپنی زندگی میں نہیں دی گئے لیکن شیط باس نہیں آئی ہے ہاتھ دور میں اس کی شرنگیزی ہیں برابر مسلسل جاری رہی ہیں اور چلتے ہوئے یہ بات کہتا جاؤں کہ آج بھی جب افغانستان کے مجاہدین پندرہ لاکھ کی قربانی دینے کے بعد کامجابی کی منظروں کو چھونے لگی ہے تو پھر مجاہدین کی پیچھ میں چھوڑا گوپنے والی سیعت ہے سنیت نہیں ہے کون ہے آج جو الگ ستیت مانگتا ہے کچھ کیا گروہ ہے وہ جو خفیہ گوربہ چوب سے ملاقاتے کر رہا ہے کون پندرہ لاکھ کی قربانی کے بعد پھر ہی رہی شیم چھوڑا گوپ چکے کہ مسلمانوں کو کامیابی نہ ہو اور آپ بھی بڑے سادھ ہیں پاکستان کے اخبارات بھی بڑے سادھ ہیں بہت جز لٹو ہو جاتے ہیں جس پہ ہو جائیں جگہ تحقیق کے پالم لکھی ہے نوائے وقت تو جنگ نہیں میں سستر رہ گیا کہ اتنے بین لقامی اخبار اور اتنی کمزور ملاقات کمزور اطلاعات کہ خمینی نے گوربہ چوب کو اسلام کی دعوت دی ہے میں پوچھ سکتا ہوں اتنے بڑے اجتماعے ہیں آپ تمام پڑے لکھے تب کسے کہ دنیا میں صرف گوربہ چوب کافرے اور کوئی تاثر نہیں صرف ایک کافر کو دعوت دینا ہے اس کے ساتھ رشتہ ہے اس کے وجود سے زیادہ پیار ہے اس کے وجود کے ساتھ زیادہ محبت ہے کہ اسی کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تجھے ہم جنت لے چلتے ہیں امریکہ کے صدر کو دعوت کیوں نہیں ہے اسلام کی برطانیہ کی ملکہ کو دعوت کیوں نہیں ہے اسلام کی اسرائیلی سربراہ کو کیوں دعوت نہیں دی گئی اسلام کی راجیب گاندی کے نام خط کیوں نہیں لکھا گیا اسے اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی گئی صرف بوربہ چوب کے نام خمینی کا خط اسلام کی دعوت کا جاتا ہے کیوں جاتا ہے دھول جونک ہے خمینی میں پوری ملت اسلامیہ کی آنکھ میں یہ اسلام کی دعوت نہیں تھی یہ خط تھا دوربہ چوب کے نام کہ عراق میں عراق کے ساتھ مقابلے میں تو مدد کر اور افغانستان میں ہم تیری مدد کریں گے اور یہی رات ہے جو فاس کی یہ ہے تکبیر میں جو خلافی سے رسالہ نکلتا ہے پڑھ کے دیکھ لیجی اور میرے پاس سفیر پر موڈ دے دوربہ چوب حبیر دوربہ چوب حبیر دوربہ چوب حبیر دوربہ چوب حبیر یہاں پاکستان میں اس کے گنگ آئے جا رہے ہیں کہ اسلام کی دعوت یہ بھی ہے اور چلتے ہوئے معذرت کے ساتھ یہ بھی کہتا جاؤں کچھ ملات آئے لوگ بھی خمینی کے گنگ آتے ہیں بھول جاؤ ہم تمہاری سکنے پرانے لٹیٹر میں دیکھ چکے ہیں محبت سے درید محبت سے عظم اپنے وقت کا عظیم سیاست دان شاہب علی اللہ جیسے عظیم قائد تا دیتا شاہب دلعزیز محدد تیلوی تقریباً ڈیر سبی پہلے توفہ ایسنا عشری میں لکھ چکے پر لیجئے ابھی میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا میرا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا جب شاہب دلعزیز محدد تیلوی سیت کے خلاف لکھ رہے تھے انہیں توفہ ایسنا عشری میں لکھے کہ کئی مولوی سنیوں کے تاعفیmetics بن کر رہے تھے شیآ کئی مولوی سنیوں کے شیخ الحدیث بن کر رہے ان کے مرائک میں رہے تھے شیآ یہ تو شاہ ولی اللہ نے پردہ چاہت کر دید کہ اگر میں سنیوں نے یہ چال چلیئے کہ اپنے سنیوں کو سنی بنا کر آلہ سنت کے مساجد میں آلہ سنت کے مدارس میں گسے رہے ہم آج اس مولوی کو تو فیسن آسری کی شکل میں جاتے گے جو خمینی کا پچار کرتا ہے یا اس کی تاریخ کرتا ہے ہم جاتے گے تو فیسن آسری کیا اس نے یار کرتا ہے کہ تم کہیں بوئی تو نہیں ہو سنی کہ جترہ کے پہلے سیہ سنی بن کے قاضیوں کو ذات ہمارے بنے رہی اور مرچ وقت وسیعہ پہ لکھے شاہر عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ ہم سیہ ہیں اور ہم اتنا لچے چل اور ایسے پتارے اور ایسے عباسے سنیوں کی کتابوں میں بھر کے جا رہے ہیں کہ صدیہ لگ جائیں گی ان کو صاف کرتے گی ہم اس تو فیسن آسری کی صورت میں جانسے گے اور ایک بات اور بھی کہتا جاؤں اگر جل لگتی ہو شاہ ولی اللہ سے بڑے سیاست دان آج میں ہو اسی آواز سے شاہ ولی اللہ سے بڑے سیاست دان آج کوئی ہے میری پارٹی میں ہو یا کسی دوسری پارٹی میں ہو نہیں ہے خصوصا جمعیت ترواہ کے عزیز کارکنوں سے کہوں گا کہ تم شاہ ولی اللہ ہی سلسوہ لیے پھر کے اعلان کرتے ہو آو شاہ ولی اللہ کے فترے پہ بلیاد رکھ رہتی ہی اگر شاہ ولی اللہ نے سیوں کو مسلمان لکھا ہو تو میں ناک کے ساتھ لکھی مرکات لوں گا اور اگر شاہ ولی اللہ نے سیوں کو کافر لکھا ہو تو پھر جائیں ولی اللہ ہی سلسوے تم بھی ہمارے دست و بازو بن کے میدان میں آو شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ کافر کافر اُٹھاؤ اُٹھاؤ شاہ ولی اللہ کی کتابیں ٹکین آتے الہیہ اُٹھاؤ جسمی وہ اپنے ایک خواب نکل کرتے کہ مجھے خواب کی حالت میں رسول کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے آتا سے پوچھا کہ میں سیوں کو کیا سمجھوں تو فرماتے ہیں خواب ہی بھی مجھے میرے پیغمبر نے اشارہ کیا کہ سیوں تعقیدہ امامت پر صبح ہوئی میں نے اٹھ کے سیہ تعقیدہ امامت پر آ آگے شاہ وریولہ لکھتے کے لئے اس نتیجے پر پہنچا کہ سیہ ختم نبوت کا قائل نہیں بدترین منکر ہے اب تم سے پوچھتا ہوں مارکیوں سے لیدران سے بکرہ سے دریج وید تک جیسے جن کا شاہ وریولہ کا ساتھ تعلق ہے کہ یہ شاہ وریولہ نے جھوٹ بولے اس نے جھوٹا ہاتھ بیان کیے نبی کا بہتان پاندے یہ اسے سیہ کا مسئلہ امامت سمجھ نہیں آیا وہ سمجھ نہیں سکے شاہ وریولہ نے دو سو سال پہلے تحریح کر دیئے کہ شیعہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے اگر ختم نبوت کا منکر تمہارے ہاں مسلمان ہیں اتحاد کر لو کافر ہے تو جدا ہو جاؤ میری یہ کوشش رہے گی آج کی اس تقریر میں کہ میں آپ کو مطمئن کروں شاہ وریولہ عظیم سے حسد دان ہے لیکن شیعہ کے خلاف ازالت الخطا لکھی ہے شاہ عبدالعزیز محدد تیلی عظیم حسد دان ہے لیکن شیعہ کے خلاف توفہ اتنا عشری لکھی ہے تاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام بانیہ دارلوم جوزن محمد تاسم نالوطنی جنگ آزادی کے ہیرو ہیں عظیم قائد ہیں عظیم سپا سالار ہیں عظیم شاہ سکدان ہیں کامل ولی ہیں اور پوری جو بند برابری کے آل سنت کے مقتلعہ اشمار ہوتے ہیں انہیں شیعہ کے خلاف حدیعت اس شیعہ لکھی ہے اگر یہ فرقہ ورانہ دفتگو ہے تو شاہ وریلہ نے ازالت الخطا لکھی اگر یہ فرقہ واریت ہے شاہ عبدالعزیز نے تو فیسن عشری کو لکھی اگر یہ فرقہ واریت ہے قاسم نانوطنی نے حدیعت اس شیعہ کو لکھی محدد جرین علامہ خلیلہ مصحارن پوری نے نک مطرقت القرامہ سیعہ کے خلاف لکھی ہے یہ تمام کے تمام وہ قائد ہیں وہ اقابی ہیں جو شیعہ کے خلاف لکھتے سنے جا رہی اگر یہ فرقہ واریت ہے تو ان قائدین نے تو قلعہ مصحارا اس سے آگے نکل جائے مجدد نسانی ہے شیخہ مصرحاندی ہے اکبری دین الہیہ کو لڑکانے والا ہے کرا جوالگار میں بند رہنے والا ہے عظیم قائد عظیم عالم عظیم مجدد عظیم لیڈر ہے لیکن وہ بھی سیعہ کے خلاف فتوہ قبر کا ذائل کرتے آؤ شاہ عظیم مجدد عظیم کا رد الرجزہ اٹھاؤ جس میں انہوں نے علماء معاورہ النار کے فتوہ کی قائد کی ہے علماء معاورہ النار نے فتوہ دیا تھا کہ سیعہ مسلمان نہیں ہیں سیعہ نے اس کا جواب لکھا کہ یہ فتوہ غلط ہے ہم مومن ہیں اس کے جواب میں مجدد عظیم نے کلم اٹھایا اور جواب یہ دیا کہ فتوہ علماء معاورہ النار کا سیعہ تم مسلمان نہیں ہو کافر ہو صرف قرآن کے سنت کے تاریخ کے اقلی نقلی ذلیب دیجئے آج عبد الرجزہ مجدد عظیم کا اردو اور فارسی میں پاکستان میں موجود ہے تم نیسے اعتدام پر ادھا ہوئے ہو مجدد کیا اعتدام نہیں تھا سابعی اللہ نہیں تھا ساکر عظیب نہیں تھا ساکر نوطنی میں مجدد عظیم میں ساکر نوطنی میں مجھے وہی سیاست سما جاتی ہے جو وریع اللہ نے پیش کی سیاست 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 میری گفتگو پر غور چیزیں میں لکھیو ازالت الخطا شعب علی اللہ سیعوں کے خلاف تو میں مجھے ہوں تو میں کیوں بولتا ہوں تو فیسن عشری شعبد الرجیز نے میں لکھیو سیعوں کے خلاف تو میں مجھے ہوں ان کو کافر نہ کہا تب بھی میں مجھے ہوں شاہ ولی اللہ نے کافر کہا شاہ عبدالعزیز نے فتاوہ عزیزیہ میسیوں کو کافر کہا مجدد عرصانو رب دل رجزہ میسیوں کو کافر کہا فتاوہ عالمدی جسے عالمدیر اور عزیب رحمہ اللہ کے دور میں پانچ سو چجد علماء نے مرتب دیا اس میں واضح موجود ہے من انکرہ صحبہ تعبی بکر ان صحبہ کافر جو ایساس ابو بکر کو صحابی رسول نہیں مانتا صحبہ تعفی یہ لفت حق میں آج کے میں فتاوہ عالمدیر کی ہے آج کے مولدی نہیں عرمزیہ عالمدیر کے دور کی ہے مولدی نہیں مفتی ہے صرف مفتی نہیں اپنے وقت کے مددد شمار ہوتی ہے صحبہ طہلت کے پہاڑ شمار ہوتی ہے آج کی بات نہیں ہے بہت دور کی بات کر رہا ہوں اٹھائے پھر لیجئے اس سے اور آگے نکل جائے اپنے تینیاتو لیجئے انتہائی نقاد امام انتہائی ججد علم انتہائی مجاہد علم اپنے دور میں ہر جاگر سلطان سے پت کر لینے والا جس کا جنازہ ہی نظر بندی کی صورت میں اٹھائے اصائم المسلول علا شاقین الرسول کتاب لکھی ہے اس میں کھل کے لکھے کہ سیاہ تین آج کا بتر انتہائی ہے اپنے تینیاتو صدقیں دیت گئی ہیں صدقیں آج سو سال گزر رہی ہیں ایک دو سال یا چار دس سال یا پندرہ دیس سال کی بات نہیں صدقیں دیت گئی ہیں ہم نے کوئی نئی بات شہر ہم نے کوئی نیا مسئلہ پیش کی یا جنیا ہم سے برستی یہ کیا کہنے شروع کر دی یہ تو وہی بات ہے جو پرانی قسم میں تحریر ہے آؤ علماء جو بند کی ریر کی حقی دارنوم جو بند کا چسم و چراح بند کے دارنوم جو بند کی رونت کتب اللہ تار کتب وقت علامہ رشیدہ مدگنگو ہی نہیں فتاوہ رشیدہ میں لکھے کہ یہ مسلمان نظر تمہیں نظر نہیں آتا آنکھیں مجھ سے رہو تمہیں پڑھنا نہیں آتا زمان مجھ سے لو تمہیں سائدنا نہیں آتا اکل مجھ سے لو تمہیں حوالہ نہیں ملتا اپنے کتب خانے سے پتاوہ رشیدہ اٹھا لاؤ میں نتاہ دیتا ہوں سوال آیا ہے ایک شخص پوچھتے کہ عورت سنی تھی نتاہ سیجا سے ہو گیا مغانتہ میں بعد میں پتا چلائے کہ یہ پرسیدہ ہے اب وہ سنی عورت کو صلاح لینا چاہیے یہ بغیر صلاح سے جدا ہو جائے نتاہ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ سوال سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے مرد سنی تھا لرچے سیجا ہو گئے ہیں باب سنی تھا اولاد سیجا ہو گئے ہیں یہ اولاد اپنے باب کی وارث ہے یا نہیں ہے یہ عام سوال سیخ الاسلام والمسلمین کتب الکتاب الامر گنڈل کے پاس آتا ہے وہ اس کا جواب لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ عورت کو طلاح لینے کی برورت نہیں جبکہ عورت سنی اور خانے سیجا ہے بغیر طلاح کے جدا ہے یہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا کیوں نہیں ہوا تھا فرماتے ہیں سیجا مسلمان نہیں کافر ہے لڑکے جو سیجا ہو گئے ہیں باب سنی مرائے وہ لڑکے اپنے باب کے وارث نہیں کیوں فرماتے ہیں لڑکے کافر ہو گئے ہیں باب مسلمان تھا کافر آراد مسلمان باب کی وارث نہیں بلتی تمہیں نہیں نصر آتا ہے تو فتاوہ رشید کا میرے پاس لاؤں میں نکاح دے یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں آج بنیاد مضبوط کر کے چلوں گا اور گفتدو بھی میں نے جب بھی ختم نہیں کرنی جب تک میرا دل چاہے گا میں نے عرض سے وعدہ کی ہے کہ میری آج کی گفتدو یہ آج جانگ گفتدو رہے گی کوئی علم نہیں زندگی کر سکھے نہیں یہ علم کہ دوبارہ آپ کے پاس آیا جا سکے گا یمین پہلے کتری مدت بعد حاضری ہوئی ہے لیکن یہ بات دنکے کی چوٹ کہ جاؤں گا کہ جو شخص بھی میری تقریر کا رد کرنا چاہے وہ میرے تمام حوالہ جات تو نمبر وار توڑے پھر رکھ کریں دلیل کا کھاک دفتگو ہونی چاہیے بلا دلیل نہیں یہ میں نے تمام وہ حوالہ جات اب کی ہے جو خصوصیت کے ساتھ آل سنت مکتبہ فکر کے لیے تسلیم کرنے لازمی ہے بدکسمتی سے ایک تقسیم اور بھی ہے بریلوی اور دیوبنڈی میں چاہتا نہیں ہوں کہ اس تقسیم پر بات کروں یہ میں نے کبھی کی ہے لیکن تسلی کے لیے بریلوی حضرات سے اور نوجوانوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ تم اگر یہ حوالہ جات نہ مانو اگر کہ شابری اللہ بریلوی اور دیوبنڈیوں آل حدیثوں کا مشترک ہے شاہد العزیز بریلوی دیوبنڈی کا مشترک ہے مجددل ثانی بریلوی دیوبنڈیوں کا مشترک ہے لیکن چلو اگر ان کی بات نہ بھی مانی جائے تو میں بریلوی نوجوانوں سے بریلوی دوستوں سے عرض کرتا ہوں ستابہ رفریہ اٹھاؤ رد الرصہ مہین آمد رضا خان بریلوی کا اٹھالو اس میں آمد رضا خان بریلوی نے جو فتحہ لکھا ہے اس کے اردوال پاس یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ شیعوں کا بڑا ہو یا چھوٹا مرد ہو یا عورت بہتی ہو یا شیری بہتی ہو یا شیری مرد ہو یا عورت تتم یقیناً لا ریب لا شک کافر اور خارج الاسلام ہے یہ لکھے 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 آگے لکھے لکھے کہتے ہیں کہ جو ارشیوں کو کافر نسل سے اس کے لئے پھر لفظ استعمال کیے من سکتہ تھی کفر ہی و آزابی فقط کافرہ کہتے ہیں جو ارشیوں کے کفر میں شد کرے وہ بھی کافر اٹھاؤ فتحہ بریلوی میں نے نہیں لکھا رب رفضہ اٹھاؤ میں نے نہیں لکھا علمائے جو بند کی بات ہے تو اپنے اطابرین کے فتح واجات پڑھ لیجئے علماء بریلی کی بات ہے تو ان کے فتح واجات پڑھ لیجئے علماء الحبیث کی بات ہے تو الحبیث علماء کے فتح واجات پڑھ لیجئے اس میں آپ کو شدیوں کے خلاف فتوہ کپر ملے گا اور ضرور ملے گا اگر فکر فکہاں کی بات کرتے ہو تو اگر لنگری اٹھاؤ اور سچنا سمجھنا چاہتے ہو تو در مختار اٹھاؤ جو ہر مفتی کی نیت میں پڑھ لیے اس میں لکھا ہوئے ہوئے کہ جو شخص صدیق اکمر کی صحاب جب تنکار کرتا ہے وہ قتل مسلمان نہیں بلکہ کافے ہیں آپ کہاں تک مجھے لے کے چلیں گے اور میں کہاں تک ان حوالہ جاتا انبار لگاتا چڑھ جاؤں گا رب کعبا کی قسم تسلی کرنے کے بعد میں نے جوابات بلند کی جائے جیس برس سیعت کا مطالعہ کی جائے طالب انہیں کے دور سے اور صرف مطالعہ ہی نہیں کیا بلکہ تنقیدی نگاہ سے مطالعہ کی جائے کہ پتا چلے حقائق معلوم ہوں کہ حقیقت کیا ہے باچل کیا ہے جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے اور حقائق کیا ہے جرانی قدر سامین سویت سمجھ کر میں نے یہ آباد اٹھائیے مزید کہتا جاؤں امام آل سنت رئیس المناظرین علامہ عبدالشکون لکھ نبی کو آج دنیا سے گئے ہوئے بھی تقریبا نصبی بیٹ رہی ہے نصبی کے قریب آج سے ستر فار پہلے عبدالشکون لکھ نبی نے سنیوں کو ایک چیلنج دیا تھا جو چیلنج ان کے رسالہ عن نجم میں موجود ہے یہ چیلنج تھا کہ دنیا جہان کا کوئی سیجا اگر اپنا ایمان قرآن پر اور خط نبوت پر ثابت کر دے تو حضرت لکھنی بھی لکھتی ہے مالک آج کی قسم عبدالشکون شیعہ ہداے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عبدالشکون لکھنوی غیر موتبر عالم تھا کہ عبدالشکون لکھنوی جذباتی مولدی تھا کہ عبدالشکون لکھنوی سرکہ باریت پھیلاتا رہا ہے کہ عبدالشکون لکھنوی متقی اور پریزدار عالم نہیں تھا میرا تمام مکتب فکر اس کو ایمان علی سنت کہتے ہیں اور وہ یہ اعلان کر رہا ہے آج ستر سال جو اس کے ہیں ایمان علی سنت کے سیران کو سیجا کے بڑے چھوٹے کسی نے سیلنٹ کو قبول نہیں کیا میں آج عبدالشکون لکھنوی کے سیلنٹ کو دوراتا ہوں کہ دنیا جہان کا کوئی سیجا اپنا ایمان اس قرآن پر خط نبوت میں ثابت کر دے رب کعبہ کی قسم عبدالشکون لکھنوی کے سیرانے بات کرتا ہوں کہ حق نبوت سیجا ہو جائے گا آؤ ہمارے ایک چیننٹ کو قبول کرو ہمیں فرقہ واریت کے تانے دے کر ہماری راہ محطروں کو یہ راہ نہیں ہوتے گی ہم سمجھ چکے ہیں کہ سیجت کتنا بڑا خطرنات سکنے اور خصوصم خمینی کے انقلاب کے بعد پاکستان میں جو گندہ لکھنے کر جو غلاق سیجت میں پھیلائی ہے اس کی موجودگی نے لمعہ بھار کر یہ بھی نرمی نہیں کی جا سکتی ہے میں نے علماء کرام کے ستاوالیات آپ کے سامنے رکھے موجودہ دور کے علماء آپ کے پشابر کے علماء کے دستخط ہیں پنجاج کے علماء کے دستخط ہیں بنگردیس کے علماء کے دستخط ہیں انڈیا کے سعوبی عرب کے اور ان تمام ممالک اور اتابرین کے دستخطوں کے ساتھ ایک فتوہ پاکستان میں شائع ہوا ہے یہ میرے ہاتھ میں اس میں انڈونیسیا عرب امارات سعودی عرب عراق امریکہ برطانیہ انڈیا بنگلہ دیش پاکستان پھر پاکستان کے چاروں سیموں کے علماء کے دستخط موجود ہیں اور انفاظ بھی ہیں کہ سیاہ تائنات کا بدترین کا خرے تنہا ہتنمات تو نہیں اکیلہ میں تو نہیں یہ بات کہہ رہا یہ کتاب پاکستان میں چھتی حکومتی سے چیلنگ کریں سیاہ چیلنگ کریں اس وقتے کو تاکہ یہ تمام مفتی ہم عدالت ملا کے کھڑے کر دیں کہ اپنے فترے پر دلائل دو چیلنگ کرنا چاہیے سیاہوں کو یا نہیں کرنا چاہیے اس یہ وقت سے اور بلندباس سے یہ فتوہ جو آج اس دور میں علاماتہ چھپا ہوا پھر رہا ہے سیاہوں کو چاہیے ہی سے چیلنگ کریں تاکہ یہ تمام مفتی اپنے فتوے کے دلائل لے کر عدالت میں آئیں ہمیں اچھا کر یہ ایک خیصلہ ہو صیحت میں اگر فقط ہے جان ہے اور اگر وہ چاہتے ہیں تو انہیں آپ سے نہ کہا جائے وہ فتوے پچھیں لے کرنا چاہیے اگر نہ کریں تو پھر تو اسے ساڑھا مو بند کر ہی رکھتو یہ تھوڑی بہت پنجابی اسے نہیں دیو کہ اگر وہ چیلنج نہ کریں تو آپ ہمیں ہمیں ہی چھپ رہنے کا درست دیتے جڑے جائیں جی سب مجی سے کہتی ہیں کہ نیچی رکھنے گا آپ کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو جہوں آیاں مکر ہمیں یہ درست دیا جائے گا کہ چھپ رہو مو بند رکھو پھر ایک بات یہ بھی کہتا جاؤں سیعہ سیاسی فرقہ ہے اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو سیعہ انٹی اسلام ہے اس کی حدیث کی کتب آپ سے جدا ہے اس کی فقہ آپ سے جدا ہے اس کی نماز آپ سے جدا ہے اس کی زکاة آپ سے جدا ہے اس کا روزہ آپ سے جدا ہے اس کا جنازہ آپ سے جدا ہے اس کی اذان آپ سے جدا ہے اس کا کلمہ آپ سے جدا ہے اس کی گراست آپ سے جدا ہے اس کی نکاح آپ سے جدا ہے اس کی طلاق آپ سے جدا ہے پورا کا پورا دین جب آپ سے جدا ہے اور آپ پاکستان میں اسلام چاہتے ہیں بتلاو کہ ایک اسلام چاہتے ہو یا دو چاہتے ہو سیا اور پیش کرتا ہے تم اور پیش کر رہے ہو ایک آدمی میں اختلاف ہو تم اپنایا جا سکتا ہے یہاں تو تمام ایمانیات میں بنیادی اختلاف ہے تم بخائی شریف کو حدیث کی کتاب کہتے ہو وہ بخائی شریف پہ لانت بھیجتے ہیں وہ حصول کافی کو حدیث کی کتاب کہتا ہے تم حصول کافی پہ لانت بھیجتی ہو بتلا ہو تو صحیح کہ سیاسی طور پر بچوں پر رہے تو کب سیا تمہیں پاکستان میں اسلام لانے لیتا افغانستان میں مجاہدین کو کیوں نہیں کامیاب ہونے لیتا وہاں نہیں رکاوت بن لیتا اس کا پورا نظام حتیٰ کہ نظام سلطنت آپ سے جدا ہے یہ سرکے کا نظام سلطنت جدا ہو اس سرکے کے ساتھ کسی بھی سٹیج پہ میرا یا آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے بولند آواز سے اور اچھی آواز سے ایک بات مزید کہنا چاہتا ہوں جمعیت علماء اسلام میں منارے پاکستان پہ اعلان کیا تھا اور آج تک ہم اس اعلان پہ قیم ہیں کہ پاکستان میں اکثری تیابادی سکہ ہنفی کی ہے لہذا پاکستان کا فبل اقلاع سکہ ہنفی کے مطابق بننا چاہئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا شیعہ اس مطالبے میں ہمارے ساتھ آ سکتا ہے اتحاد در سکتا ہے ساتھ دے سکتا ہے ہمارے اس موقع پہ ہمیں بوت دے سکتا ہے جب نہیں دے سکتا ہے تو شرم کس بات کی حیاء کس بات یا خماشی کس بات مصدور کے حقوق کے لیے جنگ لڑوں کسان کے حق کے لیے جنگ لڑوں فتبات پہ بیٹھے ہوئے بھوکے کے لیے جنگ لڑوں صدیق کی عفت اور عبرو کی جنگ کیوں نہ لڑوں عیشہ طیبہ کی عصمت اور اس وقت کی جنگ کیوں نہ لڑوں آپ پتلائیں جنہیں نماز میں گاری نہیں گاری ہیں تو اس لب تک نماز ختم نہیں ہوتی ہے جب تک کہ عیشہ طیبہ اور ابو بطر پہ مہاد اللہ لانت نہیں بھیدنی جاتی ہے گرانی قدر میں تو ابھی بہت نکری باتیں کر رہا ہوں بنیاد ہے جڑھ ہے کتاب اللہ دین کی بنیاد کتاب اللہ اساس کتاب اللہ یہ شیعہ مقمول حسین ڈیلوی کا ترجمہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے باروں مستحدوں نے تقریباً اس ترجمہ کی تائید کی ہے آج اس ترجمہ کو چھپے ہوئے ستر برس کا عرصہ بھی دیئے ہے ستر برس اور اس وقت کے جتنے شیعہ بڑے بڑے مجتحد تھے سب نے اس کی تائید کی ہے اس کے بار میں بارہ میں سول میں رکم پر مقمول حسین ڈیلوی شیعہ مجتحد ہاں شیعہ لگا کر لکھتے کہ یہ قرآن غلط ہے اور شراب خور خلاصہ کی خاطر لکھا گیا ہے شراب خور خلاصہ کی خاطر آپ نے مجنے میں سے کوئی سخت بھی یہ حوالہ دیکھنا چاہے بلا ججک ستے پی آئے بلکہ اپنی زبان سے پڑھ کے سنائے کہتا ہے شراب خور خلاصہ کی خاطر یہ کتاب تبدیل کی گئی ہے پھر سلال اٹھاتے ہیں کہتا ہے جب قرآن غلط ہے تم صحیح کر دو کہتا ہے ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں جب تک مہتی غار سے باہر نہیں آئے گا ہم یہی غلط قرآن پڑھیں گے اور جب مہتی غار سے باہر نکل آئے گا اس وقت قرآن اصری حالت میں پڑھا جائے گا سوئیو پشافین اور جوانوں تم بتلاو کہ جو قرآن کو سرابیوں کی کتاب کہے قرآن کو بطری ہوئی کتاب کہے قرآن کی اصریت کا انکار کرے وہ مسلم ہے یا کافر ہے یہ جواز ہے اور اس جواز ہے اور اس جواز سے الحمدللہ الحمدللہ میرے پاؤں ریعت میں نہیں کتھر پہیں میرا پاؤں کے بیچے ریعت کی دیوار نہیں ہے کتھر کی دیوار ہے میں نے سوٹ ساچ کے بات کی ہے دلیل سا بات کی ہے بتلاو کہ یہ الیکٹریٹر اسمبلی میں زیر باس آئے یا نہ آئے رشتی کے کتاب زیر باس آتی ہے تلجو کر رشتی کے کتاب زیر باس آتی ہے تو یہ کہ وہ زیر باس نہ لائے جائے جس میں قرآن کو سرابیوں کی کتاب رکھا گئے میں دیکھتا ہوں پھر ممبران اسمبلی کیسے سیوں کو مسلمان مانتے ہیں دیا گزریا ممبر اسمبلی ہو لیکن جب اس کے سامنے یہ کفریات آئیں گی اس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہے تو وہ انکار کر سکتا ہے بلندواز سے بولیے پھر یہ باس اسمبلی میں آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے آنی چاہیے آت کرے کر کے سائد کی بھی یہ آنی چاہیے یہ لیکٹیچر آئے جہر باس آ یہ لیکٹیچر اسمبلی میں جہر باس آنا چاہیے بڑی سے بڑی کتاب لیجیے سیوں کی بڑی سے بڑی اس نے قرآن کے خلاف لکھا ہوا ہے ایک کتاب عبدالقریم مشتاق سیاہ نے لکھی ہے لیکٹیچر بے پناہ ہے اتنے طویل سفرات لایا نہیں جا سکتا خدا کی تصم ایک ہزار تمہاری دس ہماری کتاب کا نام ہے تھک تو نہیں گئے کراچی سے چھکی ہے کراچی سے عبدالقریم مشتاق سیاہ اس کا مصنف ہے وہ اس نے ہمیں خطاب کر کے سنیوں کو لکھتا ہے سنیوں جو قرآن تم پرسے ہو کہ اس میں تو پاکستان کا تذکرہ نہیں ہے جو ہمارا قرآن ہے اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہے اردو میں اردو میں ایک ہزار تمہاری دس ہماری یہ کتاب کا نام ہے اردو میں چھپی ہے کراچی سے چھپی ہے پڑھئے اللہ نے تمہیں آنکھیں دیئے دولت دیئے خریب کے پر لیجئے نہیں ملتی میں پڑھاتا ہوں جو سخصیہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ذکر ہے قرآن میں اور وہ اس قرآن میں نہیں ہے لہذا ہمارا قرآن صحیح ہے جس میں پاکستان کا ذکر ہے یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں کراچی سے ایک تفصیل شکی ہے قرآن کی سید مدفر حسین کی کراچی سے اس میں مباس کرتا ہے آیات ابوزو پر کہتا ہے کہ قرآن تو جو ابوزو بطلہ رائشیوں کا وہ ابوزو نہیں ہے سیاہ پاؤں پہ مسا کرتے ہیں قرآن پہنڈ ہونے کا آرڈ کر رہا ہے تو سوال اٹھاتا ہے کہ پھر تمہارا ابوزو کیسے صحیح ہے قرآن تو تمہارا ابوزو کی طائد نہیں کر رہا تو لکھتا لکھتا اس پہ لکھتا ہے کہتا ہے ہمارا ابوزو صحیح ہے قرآن خلط ہے قرآن کی تصیل کے نام سے یہ لوگ مسلمان ہیں نعرے بلند کرنے آسان ہے خمینوی کے فوٹو لگا لینے آسان بات ہے ہم پاگل نہیں ہیں ہمیں کسی زیادہ کی دوسر میں نہیں ہے ہمارے سامنے میں یہ لٹیچر آیا ہے شیعت کا جس کی وجہ سے ہمیں یہ آواز بلند کرنا کرنا ہے شیعوں کی بری سے بری کتاب لیجئے اس میں لکھا ہے قرآن پورا نہیں ہے شیعوں کی تصیل کنی اٹھائی اس میں لکھا ہے قرآن پورا نہیں ہے کوئی کتاب اٹھائیے شیعوں کی بری ہو یا چھوٹی ہر کتاب میں قرآن کے خراب لکھا ہے کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی کتاب یہ پاکٹ ٹائپ ہے یہ اس کو ہر شیعہ جیب میں رکھتا ہے بچے جیب میں رکھتے ہیں جوان جیب میں رکھتے ہیں چھوٹی بنائی اس لیے آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی نام رکھا ہے یقین محکم اس میں لکھا ہے کہتا ہے کہ یہ قرآن اصری نہیں اسے صحابہ نے بدل دیا تھا اور حجاج یوسف نے کہتا ہے ایک پر زیریں زبریں غلط لگائی ہیں یہ اصری کتاب نہیں ہے جو آج پر ہیڈا رہی ہے یہ چھوٹی سی کتاب ہے ان کی یقین محکم اس میں بھی یہی حفاظ یہی کفریات اور یہی بقواس ہیں ان نقاط کے بعد سیجا کے لیے نرم گوشہ پیرا کیا لاتا ہے میں ہمیں لما بھر کے لیے ابھی مسلمان مانا جا سکتا ہے سامینے کے آنے قدر آگے بس کے جائیے تھکے تو نہیں پور سے سلیے رہا ہوں کہ میرا ابھی ارادہ اور آگے جانے کا جاؤں کب تک اجازت ہے جانے یہ میں تقریر آج عام حالات سے ہٹ کے کر رہا ہوں میں باقیدہ کیس لے رہا ہوں باقیدہ کیسے تقریر نہیں تقریر تو پندرہ میٹر میں ہو سکتی ہے بیس میٹر میں ہو سکتی ہے گھنٹے میں ہو سکتی ہے اور تقریر میں ایک آدھ حوالہ کافی ہوتا ہے یا ایک دو واقعات بیان کر دینے کافی ہوتی ہیں میں باقیدہ چوک پہ کھرے ہو کے آپ کا ایک کیس لڑ رہا ہوں اور آپ کی علاقہ میں اپنے استخواست پیش کرتا ہوں اور آپ سے اسی میدان میں فیصلہ لینا چاہتا ہوں اللہ نے آپ کو عقل دیئے سوچ دیئے سمجھ دیئے اسی میدان میں فیصلہ لوں گا کہ انہیں مسلمان سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے اور جو موضی ان کے ساتھ انتحاد کی دعویٰ دیتے پھر رہے اگر انہیں نہیں پڑھا تو شیط کو پڑھیں ہم نرمی کرتے ہیں اور اگر پڑھنے کے بعد یہی کچھ کہتے ہیں تو پھر وہ سنی نہیں ہیں وہیں شیط سنی کا لبات پہن کے آئے ہیں پھر ہم کوئی نرمی نہیں کریں تو چلوں آگے ہاتھ کھڑے کر کے بکلائیے سے چلوں درامی قدر سانی سیاہ کی یہ کتاب ٹیٹل دیکھتے جائیے کتاب کا حجم دیکھتے جائیے آسر المقام لاہور سے چھپی ہے کہاں سے چھپی ہے نام کیا ہے یہ ترجمہ ایک فارسی کتاب کا جس کا نام منتحل آمال ہے اس کتاب میں اور چھپی کس جگہ سے جانعہ المنتظر لاہور سے جو ایران کے صدر خاملائی کی آمد پر استقباریہ ادارہ بنا رہا تھا یہ مرکل ایسیہ کا جانعہ المنتظر لاہور میں اس سے یہ کتاب شائع کی گئی ہے اور اس کتاب میں امام مہدی کی خصوصیات لکھی ہیں کہ مہدی کیا ہے اور کیا کرے گا اس کتاب کے سفہ تین سو انتاریس پر یہ تحریر کیا گئے ہیں کہ امام مہدی جب آئے گا تو نئی شریعت لائے توجہ رہے امام مہدی جب آئے گا تو کیا کرے گا نئی شریعت لائے گا جو نئی شریعت لائے محمد رسول اللہ کے بعد وہ مسلمان ہے اچھی آباس سے اور جو نئی شریعت کا حقیلہ رکھتے ہو وہ مسلمان ہے محمد رسول اللہ کے بعد نئی شریعت آ سکتی ہے لائے جا سکتی ہے جو یہ حقیلہ رکھتے ہو وہ ختم نبوت کا منکر ہے یا نہیں ہے یہ کتاب شیعوں کی نہ ہو جانعال منتظر سے چھپی نہ ہو اردو زبان نہ ہو اس میں عبارت نہ ہو یہ آپ گواب بولی ہے آپ میں سے جس کا دل چاہے آئے یہی کھول کے پر لیجئے تسلی کر لیجئے جسے کے بعد تسلی کر لیجئے اس میں تحریرے کے مہدی نئی شریعت لائے گا پھر نئی شریعت کے حکام بھی بتلائیں ان میں سے ایک حکم یہ بتلائیں کہ ہر دیس سالہ نوجوان جو دین نہیں پڑھے گا مہدی اس کو قطر کر دینے کا آرڈر کر دیں گے دیس سالہ نوجوان جو دین نہیں پڑھے گا دیس سالہ عمر تک اسے امام مہدی آ کے قطر کرنے کا آرڈر کر دیں گے یہ نئی شریعت کے حکم بھی اس میں لکل کر دی گئے اور یہ بھی بتلایا ہے کہ امام مہدی یہ تمام مسجدیں گرا دے گا جن مسجدوں کے منار بنے ہوئے کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ مسجدیں خلق بن گئیں مہدی یہ مسجدیں گرائے گا اسی طرح یہ حق و یقین اللہ باکر مجلسی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس میں بھی مہدی کے فضائل لکھے گئیں کہ امام مہدی کیا کیا کرے گا اس میں یہ بھی لکھے مہدی آئے گا سر سے پاؤں تک ننگا ہوگا اور سر سے پہلے مہدی کے ہاتھ پر جو بیعت کرے گا وہ محمد الرسول اللہ ہوگا حق و یقین باکر مجلسی کی کتاب ایران سے چھپی ہوئی ایران سے ایران سے فرسی سبان میں لکھے کہ جب مہدی باہر آئے گا خار سے سر سے پاؤں تک ننگا ماں تک ساتھ ننگا اور اس کے ہاتھ پہ سب سے پہلے جس نے بیعت کرنی ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے سنیو تم سے پوچھتا ہوں کہ جو محمد الرسول اللہ کو کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت کرائے وہ محمد کی صداقت دیانت عفت تقدس صلافت اور حبہ شان کے منکر ہے یا نہیں ہے بلندرہ سے بانگے جو رسول اللہ کی طعین کر رہا یا نہیں کر رہا جو محمد الرسول اللہ کی عظمت کرکار کر رہا یا نہیں کر رہا خاتم علمیاء قید ہیں کسی کے مختبی نہیں ہیں یہ خاتم علمیاء کو مادی کے ہاتھ پہ بیعت کرا رہا ہے اور اسی بیعت کے پیت کی مرور بند نہیں ہوئی لکھتا ہے کہ جب مادی غار سے نکرے گا ایسا کی قبر کھو دے گا ایسا تیبہ کا وجود نکال کر اس کے وجود پہ کورے برسائے گا اے سنیت مٹ گئی ملوی ملویت مٹ گئی پیری مٹ گئی ملسط مٹ گئے جوان مٹ گئے شورا مٹ گئے سید سیدہ کے نار تیبہ طائرہ ام المومنین کریے نکھا دائے کہ قبر کھوڑ کے اس کے وجود پہ کورے بسائے جائیں گے تم زندہ کس لیے حق اور یقین زمانت کے ساتھ بتلائے یہ لیکٹیٹر عدالت میں زیر بہت آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اسمبلی میں آنا چاہیے رشدی کی کتاب آئی ہے تو یہ نہیں آنی چاہیے یہ اس سے کم کفر ہے یہ اس سے کم خلاصت ہے یہ بھی آنی چاہیے یہ نہیں آنی چاہیے اس لیٹیٹر کے خلاف بھی جلوس نکلنا چاہیے یہ نہیں نکلنا چاہیے یہ لیٹیٹر صرف ضبط ہونا چاہیے یا مسلموں کو تختہ دار پر لپکنا چاہیے بلندواز سے ہاتھ کرے کر کے بڑھ لائیے مجھے گالیاں دینا آسان ہے سپاہ صحابہ پر ترسا کر لینا آسان ہے لیکن ہمارے موقف کو سمجھنا اور پھر اسے بیان کرنا آسان نہیں اسی موقف کو بیان کرنے کی بس سیعت نے مجھے دو مرتبہ تین سو دو کے کیسے میں ملوث کیا ہے کہ میں اس طرح تختہ دار پر لٹک جاؤں لیکن سیعت کو اور دنیا یہودیت کو یقین ہونا چاہیے کہ قبر کی رات متعین ہے وقت سے پہلے نہیں آسکتی ہے اور میں اس طرح موقف چھوڑا جا سکتا ہے ہمیں جو بات سما جائیے ہم دلیر کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ بات کی جائے ہم قائل نہ کریں تو ہم مجھے میں یہی حق یقین ہے اس وقت میرے ہاتھ میں اس میں کہانی لکھی ہے توجہ کیجئے جگر پہ ہاتھ کہانی لکھی ہے کہ ایک دن شیطان کی علی ابن عبی طالب سے ملاقات ہو گئی شیطان کی تو علی نے شیطان کو کہا کہ شیطان کچھ سے بڑا اللہ کی مخلوق میں لئیم بے ایمان اور جہنی کوئی ہے علی نے کہا سچ کہا یا نہیں کہا اسی آواز سے بولی سچ کہا ہے نا شیطان سے بڑا کچھ ایمی ہے شیطان سے بڑا لئیم اسی حق یقین میں باقر مجلسی لکھتا ہے کہتا ہے شیطان نے علی سے کہا علی آپ کو مغالطہ ہے مجھ سے بڑے دو بے ایمان توجہ 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 اتحاد اتحاد کی رت لگانے والو توجہ شیطان علی سے کہتا ہے حق یقین نے رویت درج ہے کہ علی تجھے مغالطہ ہے مجھ سے دو اور بڑے بے ایمان علی نے پوچھا وہ کونے تو شیطان جواب دیتا ہے کہ ایک دن یہی مغالطہ مجھے ہوا تھا اور میں نے رب سے پوچھا کہ یا اللہ میں کتنا کم بخت ہوں کہ تیری مخلوق میں مجھ سے بڑا بے ایمان ہی کوئی تو اللہ نے مجھے جواب دیا تھا کہ شیطان تجھے مغالطہ ہے تو اس سے بڑے دو بے ایمان تو شیطان علی سے آگے کہتا ہے اس کتاب میرے بید ہے کہ میں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ وہ دو کون ہیں میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے مجھے دروغہ جہنم کے پاس دے جا شیطان کہتا ہے اور فرمایا کہ دروغہ جہنم کو سلام کہہ میرے اور اسے کہہ کہ مجھے تجھے وہ دو آدمی دکھا ہے جو تجھ سے بڑے بے ایمان اور جہنمی ہیں آگے کہتا ہے واقر مجلسی لکھتا ہے کہ شیطان پھر دروغہ جہنم کے پاس گیا اسے اللہ کا سلام کہا اور اسے کہا کہ مجھے لے چل وہ دو آدمی دکھا جو مجھ سے بڑے جہنمی اور بے ایمان ہیں شیطان ساتھ اٹھا نہ دروغہ جہنم ساتھ اٹھا شیطان کے ساتھ ہوا اور لے چلا چل کے چل کے آگے لکھتا ہے کہ جہنم کی اس طبقے میں لے گیا کہ جس طبقے میں شیطان سے بڑے دو گے ایمان بڑے دو بدماش ابو بکر عمر جل رہے تھے سنیو سنیو تم بتلاو میں کس در کے دست پر دوں کیوں تو کہوں کہ یہ کو فربند ہونا چاہیے یہ کیوں آیا پاکستان میں یہ جو اے ناقیدوں کے مالک ہیں وہ مسلمان کیوں ہیں اتنی بڑی کالی اور اتنی بڑی بڑی کتب میں اور اتنی وسیع پیمانے پر ان کی اشار اور یہ تمام لٹلے چر اعلان سے آ رہا ہے جہاں لا شیعہ ولا سنیاتا دھوکے پہ مبنی مارا بلند کیا جا رہا ہے یہ وہاں سے سالہ لٹلے چر آتا ہے اور صرف باقی کتابیں نہیں خود خمینی کی کتاب آئی ہے خود اس کی اپنی تشویہ سرار یہ میرے ہاتھ میں ہے اس میں وہ سجدنا فاروق آسم کو کافر اور زندگی لکھتا ہے ہماری دماغ تو خراب نہیں ہے ہم بلا مجال زوم نہیں لگاتے ہیں یہ وہ کرتوت ہے جو شیعوں نے خود کی ہے اب اس کرتوت کے بعد ہم انہیں معاف نہیں کرسکتے ہیں ہم کافر جانیت کے سفیج پہ انہیں لاکے چھوڑیں گے انشاءاللہ 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 لائے جائے گا یہی تو وجہ ہے کہ انہیں اب ضرورت پڑھ یہ اتحاد اتحاد کا دست دینے کی وہ بھاپ گئے ہیں کہ یہ تحریک کہاں جا کے ختم ہوگی اس لیے وہ ہم مسلمانوں میں گھسنا چاہتے ہیں کہ کہیں یہ بات آگے نہ بڑھے لیکن یہ تو بڑھے گی بننی چاہیے یہ نہیں بلندباز سے میں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ کچھ دن ہم مزید انتظار کریں گے اگر شیعہ عدالت میں نہیں آتا تو پھر ہم آ رہے گئے اور کس طرح سے آ رہے ہیں ہم کسی بھی ایسی لڑکی سے مقدمہ کروائیں گے جس کا لکا اس کے والدین نے مغالطہ نے یا جان پوچھ کر شیعہ لڑکے سے کر دیا ہوگا ہم اس سے کیس کروائیں گے وہ لڑکی استقاسہ کرے گی کہ میں مسلمان سنی مسلمان ہوں میری فتح میرے عقیدیں میرے فتح و عجات کے مطابق شیعہ کافریں میرے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا میں دیکھتا ہوں پھر عدالت سیجے کو مسلمان کیسے لکھتے ہیں تم سمج نہیں رہے ہو کہ ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں انشاءاللہ پہنچیں گے ہم تم نہ ہماری دانگیں کھٹھو ہمیں نکلنے دو ہمیں جانے دو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پاکستان کی دھرتی پر اصحابِ رسول پر تبرہ بن کر آکے چھوڑے اور شیعت کے تمام کلم جو صحابہ کے خلاف لکھتے ہیں وہ تمام کلم توڑ دیے جائیں یہ وقت آئے گا آج آپ کو عجوبہ معلوم ہوتا ہے اسی طرح عجوبہ معلوم ہوتا تھا جب عطا اللہ شاہ بخاری کہتا تھا کہ شکادیانی غیر مسلم قرار پا جائیں گے لوگ کہتے ہیں بڑھا ہے پاگن ہو گیا ہے لیکن وقت آیا یہ نہیں آیا اگر ہم بدنیت نہیں ہیں نیک نیت ہیں تو یہ وقت آئے گا اور شیعت پاکستان کی دھرتی پر غیر مسلم کی حیثیت سے تصریم کی جائے یہ لٹریچر اور یہ گند اور یہ کفریات کیسے کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے اصحابِ رسول کو اتنی غالی ہیں جو برداشت نے سیرے سے باہر ہیں یہ تو ابھی تک ایک حد تک گویا بہت زبان تھا کہ جس میں انہیں کفر یا ارتداب یا یہ لست استعمال کیے صحابہ اور امہات المومنین کے لئے یا انہیں جہنمی یا شیطان سے بڑا جہنمی کہا اس پیشیہ کی دل کی حاف تھنڈی نہیں ہوئی اس کے پیت کا مرود نہیں ختم ہوا بلکہ وہ پھر انتہائی بدتمیزی پہ اترے ہیں انتہائی بدتمیزی پھر گالیے دینا شروع کی ہیں ننگی گالیے توجہ کیجئے یہ کتاب حقیقت فکرہ ہنفیہ درجواب فکرہ جعفری لہور سے چھپی ہے مسنف کتاب غلام حسین نجزی جانعال بانتظر اعتبلات مادر ٹون لہور ہے یہ اس کتاب میں سفہ بہتر پر لکھتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بکتے ہوئے انتہائی غلیب زبان استعمال کرتے ہوئے حقیقت فکرہ ہنفیہ کے سبب حتر پر لکھتے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت ایسی ہے جیسے گدھے کا عوض و تناسل پڑھو پڑھو اتہاد اتہاد کے دستے نہ مارو پڑھو ان کے ساتھ اتہاد ان کے ساتھ بھائی جارا ان کے ساتھ محبت و پیار کی پھینکے یہ سبان اور سیدیق دست مقدس کے لئے اور یہی تاثر یہی ملول اسی بے بس نہیں کرتا تلکہ کیجئے رشتی تو بہت دور بیٹھ ہے تینات کا بہت سہی مقافر ہے اس صدی کا بہت بڑا گستاخر حصول ہے کوئی شک نہیں لیکن رشتی تو بہت دور ہے پاکستانی رشتی کو دیکھئے اسی کتاب کے سفر چوست پر یہی بے ایمار اسی کتاب حقیقت فکرہ ہنفیہ کے سفر چوست پر یہی بے ایمار سیدہ تینات تجبہ تائرہ ام المومنین سیدہ ایشہ کے لئے لکھتا ہے اور صرف سیدہ ایشہ پر اطراز نہیں بلکہ خود رسالت مہار پہ اطراز ہے خود پہ غمبر پہ اطراز ہے لفظ سنتے جائیے فیصلہ آپ کیجئے لیکن آج فیصلہ کیے بخیر یہاں سے اتنے نہیں دھنگا یہ کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں مکہ کی زلیخہ بھی بھی ایشہ میں کیا رکھا تھا مکہ کی زلیخہ بھی ایشہ میں کیا رکھا تھا کہ حضور پاک نے اپنی ہم عمر بیبیوں کے ہوتے ہوئے یا دوسری جوان عورتوں کے ملنے کے باوجود چھ سالہ ننی امہ جی سے اپنی پچاس برس کی سن میں شادی رچائی بلندہ سلامت کرتے ہیں یہ اتراز یہ اتراز یہ اتراز اتنے علماء سدیب کے موجود ہیں ان کے پاؤں پہ کر کے کہتوں ہاتھ کو اور کے کہتوں کہ یہ اتراز صرف ایشہ تجبہ پہ نہیں یہ اتراز تو براہ غات رسول پہ ہے کہ رسول کو ایشہ میں کیا نظر آیا تھا یہ رشتی سے کم کانور نہیں ہے یہ رشتی سے کم ملون نہیں ہے یہ رشتی سے کم پدماج نہیں ہے یہ رشتی سے کم کتا نہیں ہے یہ رشتی سے کم دگان نہیں ہے یہ برائے راست میرے رسول پہ اتراز کر رہا ہے برائے راست میرے پہمبر کو گالی دے رہا ہے برائے راست میرے رسول پہ تنقید کر رہا ہے سریعہ ہے جانعال منتظر کا مجتہد ہے وہاں کا مدرس ہے سریعہ کا ناکوس آزم ہے کتاب پاکستان میں چھپیے تم کاس ہو گئے ہو تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور اس پہ بروسہ پاکستانی حکومت میں میری راہ نہ روکے اور مجھے چوکوں اور چوراہوں پر سر چوکوں اور چوراہوں پر حکومت مجھے ایک ماہ بولنے دے سیعت کو ایران جانے پہ مجبور نہ کر دوں تو مجھے جلاوہ تنکر دیا جائے بہت ساتھی کہتے ہیں بہت سمجھ نہیں آئی توجہ کیجئے میں کہہ رہا ہوں تھیرئے لور سپیکر خموشی کے ساتھ لگتا رہے گا میں عرض جیتر رہا ہوں حکومت میری راہ نہ روکے میرے پاؤں نہ ٹکڑے میری راہ میں رکابتیں پیدا نہ کرے خصوصا سنی حکمرانوں سے اور سنی انتظامیہ سے دخواست ہے ایک ماہ مجھے سیروں کے چوکوں اور چوراہوں پر شیعت کی غلادت کو بیان کرنے کی اجازت دے دی جائے میں شیعوں کو ایران جانے پہ مجبور نہ کر دوں تو مجھے جلا وطن کر دیا جائے حق نواز حق نواز حق نواز حق نواز حق نواز آپ اگر لور سپیکر کو چھوڑ دیں تب بھی میرے خیال میں آواز جائے صرف یہاں پڑھنے کے لئے انتظام کر دیجئے پہنچ رہی آواز یہ نہیں پہنچتی پہنچتی ہے سب تک یہ انتقواد پہنچتی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ توجہ کیجئے یہی ملعول غلام حسین نجفی اپنی اسی کتاب حقیقت فقہ جعفریہ کے حقیقت فقہ ہنفیہ کے اسی صفحہ چونسف پر تحریر کرتا ہے واقعہ بخاری شریف کا صحیح حدیث کہ جبریل سیدہ عیشہ کی تصویر لائے تھے اور رسالت میں آپ کو اطلاع دے گئے تھے کہ یا رسول اللہ یہ عورت یہ خاتون آپ کے حرم میں آئے گی ام المومنین بنے گی آپ کی آبرو بنے گی جبریل یہ اطلاع دے گئے تھے بخاری شریف میں واقع ہے یہ ملعول اسی کتاب کے صفحہ چونسٹھ پر یعنی حقیقت فقہ ہنفیہ لکھتا ہے کہ ایسا کوئی امریکن میر دیکھ کے جائے زبان دیکھ کے جائے لہجہ دیکھ کے جائے یہ کتاب ہے یہ لٹریچن یہ غلاستی کس مسلمان کے لیے قابل برداست ہیں گرانی قبر عدیدوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت کم شیعت اس سے آگے نکلی ہے شیعت نے اس سے زیادہ غلید زبان استعمال کرنے سے دریس نہیں کیا ہے توجہ رہے یہ کتاب بغابتِ بلومیہ غلامتِ نقبی منعون کے لیے جس کی پہلی اور یہ کتاب بھی لاہور سے چھپی ہے ہزاروں کی تعلان میں ملک میں تقسیم ہوئی ہے اس کتاب میں یہ منعون صحابہ اکرام کو ماں بہن کی گالییں دیتا چلا گیا ہے صحابہ اکرام کو گندی گالی دیتا چلا گیا ہے حتی کہ یہ ملون اسی کتاب کا صفحہ تیم سو اکتیس پر لکھتا ہے عمر بن عاص کے لیے کون عمر بن عاص خاتے نسل کون عمر بن عاص کون عمر بن عاص پیغمبر کا جلیر القدر صحابی کون عمر بن عاص نبی کا پربودہ صحابی ملیت اسلامیہ تازیم قائد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے لیے اس ملون نے سب تیم سو اکتیس پر لکھا ہے اور انہیں ماں کی ڈالی دیتے ہوئے لکھا ہے کہتے ہیں کہ عمر بن عاص کی والدہ عمر بن عاص کی ماں کتنی بڑی بگماش چھی کہ اس کی ٹانگیں رات اور دن میں تب ہی زمین پہ نہیں یہ زبان ہے سنیو سنیو یہ زبان ہے یہ لیت ہے یہ تحریر ہے یہ پاندی مالکے سے یہ توسر و تسلیم سب جلیو زبان ہے یہ جاگرال انتصر لوگ سے چھت رہیے صاحبیہ رسول کو دوڑی سو سال بعد مان تکڑی دنبیٹ پہنی نمکی ٹانی اے یہی مان کو کیلی کوئی طریق نہ کرے تو ماری مان تکڑی نا کرے صاحب علا بھائش Hermųد ان کے بھائش نیت گئے جب مر گئے ہو کہ چُوہزہ سو سال بعد ان کی ماں کو مو Lightning کی اور دورا اے اے ہی ویژیم القاتار سانین اoped سال اصحاب رسول کو ماں بین کی گالی دیتے ہوئے ہیں سیاہ اتحاب تک نکل گئے ہیں یہ سلید منافرہ یہ بلا اور سچ پیئے کوئی صدا نہیں ہے کھاپروں کے لیے کوئی صدا نہیں ہے مجرموں کو اس میں نکھے کہتا ہے محبیہ بن ابی سفیان کی والدہ نانی اور دادی تینوں زناکارہ اور فیشہ عورتی برداشت ہے تمہارے لیے یہ زبان اور اسی بے بس نہیں کرتا یہ قائمات کا بہترین ملہوں گے بھی کہتا ہے کہ ابو بکر صدی اور عیشہ اور غلام آمد تاج جانی ایک جیسے لوگ تھے اسی قوید ہے منافرہ میں رکھا ہے میں کہاں تک ان تفریات کو تمہارے سامنے نکل کرتا جاؤں اور کہاں تک میں ان خلافتوں کو بیان کرتا چلا جاؤں اور کہاں تک تمہیں سیاہ کے ان گندی آقایت سے مترے کروں یہ تو صرف وہ کتابیں ہیں جو عام طور پر ملی طور چھتی ہیں جو رسالہ حکومت کی منظوری سے نکلتے ہیں خیر الحمل یہ میرے پاس موجود ہے مہنامہ رسالہ ہے نمبر ستاسی کا اس کے اداریے میں رکھے یہ قرآن غلط ہے یہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے اس قرآن میں خط مدہ سے اس قرآن میں جوڑ توڑ ہے یہ رسالہ حکومت کی منظوری سے چھتے ہیں خیر الحمل اس کا نام ہے لعب سے شائع ہوتا ہے ہر مہینے شائع ہوتا ہے نمبر ستاسی کا رسالہ میرے ہاتھ میں ہے اور اس میں نو سفے سے آتی ہیں لکھے یہ قرآن عصری نہیں یہ کلام الہی نہیں یہ کتاب اللہ نہیں ہے تم بتلاو ان نقاط کی موجودتی میں ہم کہاں جائیں کسے عضا وقت دیں اور کس کو پکاریں کس کو بس لائیں یہ خمینی کی کتاب اچہاد و یقجیسی جو عضبیس ہزار کی تعداد میں پاکستان میں تقسیم کی گئی ہے اس میں خمینی کا خطوے وہ لکھتے کہ جتنے رسول آئے سب کے سب نہ تھا ہم واپس گئے حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ بھی نہ تھا ہم واپس گئے کسابر کے ساتھ لو دوبارہ میں آسکوں یا نہ حکومت آنے دے یا نہ آنے دے تم بلاؤ یا نہ بلاؤ زندگی ہے یا نہ رہے میں اپنا قیس پوری طرح لڑوں گا اس کے خاصہ دلیل کے ساتھ پیس کروں گا فیصلہ تم پہ چھوڑوں گا تمہاری قبر سامنے رکھے چھوڑوں گا کہ بطلا ہوئے ان کفیات کی موجودگی میں ہم سیہا کو مسلم فرقہ سمجھیں گا کافر فرقہ سمجھیں گا اُس لیلات سے یہ کتاب یہ کتاب قراطی سے عبدالکرین مستاقی چھپی ہے کتاب کا نام آد خانہ بطول پر یہ اس کا نام ہے اس کے سباس تالیس پر لکھے ابو بطر عمر عثمان یعنی خلفاء سلاسہ اصحاب سلاسہ ران چندر جی سے گھٹیا لوگ تھے ران چندر جی سے فشابر کے شیعو تم اپنا ایمان ہمارے سامنے پیش کرتے ہو تم غصہ ہوتے ہو کہ تمہیں کافر کیوں کہا جاتا ہے تم نے اصحاب سلاسہ کو ران چندر جی سے گھٹیا لکھا ہے اور صرف اتنا نہیں آگے یہ ملہول لکھتے کہ قامت کا دن سیطان کہے گا اللہ ابو بقر عمر عثمان یہ تینوں مجھ سے بہبت معاش ہیں پھر ان کو صدا دے بعد میں مجھے صدا دے آگ خانہ بطول پر اردو زبان میں یہ لکھتے چر آپ کے ملک میں غیر تم نے رکلایا تم نے یہ لکھتے چر فت کرائے تم نے ان مصنفوں کو صدا دلوائی تم نے اس کے لئے کوئی لائے عمل تیار کیے تم نے اس کے لئے کوئی سوچ سوچیے تم نے اس کے لئے کوئی پروگرام تجریز کیے اگر یہ کفر چھپ رہے تو کھل کے دھو کے چھپتا رہے اور اگر تم بھی چاہتے ہو کہ یہ بند ہونا چاہیے تو پھر بتلاو کہ اس کو بند کرانے کی رائے ہیں کون سی رائے ہیں آپ کے لئے جنوانا چاہیے یہ کتاب محبی آل بیعت کون دوسرے میں آل بیعت کون درکواب محبی آل بیعت کون یہ کتاب لاہور کے پانت مقتبوں سے چھپی ہے حافظہ باب کے ایک مقتبے سے چھپی ہے اور اس کتاب میں ہمبر وار حروت اعظم کو گالی ہے نمبر ایک گالی نمبر ہے گالی نمبر دو یعنی یہ ملول مصنف یہ اس کا نام مستاق حسین گافری ہے یہ نمبر لگا لگا کر ترجہ کیجئے نمبر لگا لگا کر نمبر لگا لگا کر گالی دیتا ہے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار حروت اعظم کو گالی دیتا جا رہا ہے اور ان گالیوں نے ایک گالی یہ دی ہے کہتا ہے کہ عمر بن خطاب کا مرد سے وقت تحت عمر بن خطاب کی وزا مرتے وقت تک شراب چھوئی سنیا سنیا بکلا میں کہا جاؤں کیا کر اور صرف جائی نہیں بلکہ انتہائی خلیف سبان استعمال کرتے ہوئے پھر نمبر لگا کر گالی دیتا ہے کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری بول کیا کرتا تھا بھائی اور مرد بلو اور بیو اور مستو اور لیگو ایسیہ سب دارو اور قادرو جگیر دارو سرمایہ دارو جو اطلاق تو مسلمان کہتی ہو سبھی کہتی ہو اور مستو 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 سنیو سنیو مستو مستو یہ روشنی مجھے آپ کو نہیں دیکھنی رہتی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں نے سچی بات کیا یا غلب کیا پورے مجمع کو پورے پورے مجمع کو بست بستہ دخواست میرے جانے کے بعد مجھے ظالمت دینا میرے ساتھوں کو برا بلا مت کہنا پوری تحضی کے ساتھ بست بستہ عرض کرتا ہوں میری گفت بوں کے اطراب ہیں میرے دلیل میں تمہیں محسوس ہوئی ہے اسی نگنے میں کوئی بھی سخت بابو کھڑا کر کے اعلان کرے تاکہ میں اس کی تسلیجی ہوں کڑا کے جاؤں بعد میں وہ میری جماعت کے کارکنوں کو سکاتا نہ یہی باتوں بھرا کرے دورہ پھیلو اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تم تو یہ رسولی مسلمان بھائی ہو سیاہے چیارت درہ دالتی پیشاہ وہاں ہائی کو اپنے چیلن کر دے ہمیں اپنے کوئی کافر کہا ہے میں حدارت میں کوئی ثابت نہ کروں تو مجھے مانے نہیں تو ان کوئی فیلن کریں کرنے کے اس ساتھ میں مغارسہ میں مطعمہ کہ شیعہ جن فاقی صحابہ کا بسم ہے نہیں نہیں شیعہ علی کا بھی دسم ہے معذبانی نہیں معذبانی جنہا خاتلی دلیل شیعہ کی کتاب آسار حدری تشویر ایمان حسن اسکری اس کتاب میں واقعہ رکھا ہے کہ کچھ لوگ علی کو امام نہیں مانتے ہیں علی کی خلافت سے قائل نہیں ہے علی کی ولاد سے قائل نہیں ہے وہ سام کو گھر آئے رب نے انہیں جبری علی کی خلافت منوائی ہے کیسے جبری منوائی تردہ کیجئے ہیں وہ کپڑے اتارنا چاہتے تھے جن کو پہنچے بازاروں میں جب آر کام کے گئے ہیں وہ کپڑے اتارنا چاہتے تھے اور سب خوادی کا لبات کہنا چاہتے تھے راکھ کے کپڑے تو یہ کپڑے نہیں اترتے تھے کپڑوں سے آواز آتی تھی علی کو امام مانو تب اتریں گے مجبور ہو گئے امام مانو تب کپڑے اتریں پھر کھانا کھانے دیکھیں تو لکنانوں میں کتھر بن گیا لکنوں سے آواز آئی لکنوں سے کہ علی کو امام مانو تب ہم اندر جائیں گے برنا میں مجبور ہو گئے علی کو امام مانا کھانا اندر چلا رہا کھانے سے تارے ہوئے توجہ 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 سنے گا اتحاب سب دستے میں مالو نہ خواف کر سنیو نہ آکمت اندیز سنیو توجہ کلام کی تشریم بنا چلے یہ کتاب آسار ہے اگر کہہ کہ انہیں لیکنین جانے کی ضرورت پری لیکنین دے پساب بند ہو گیا پساب نگا تھا آلہ کے تناسر سے آواز آئی یمین کو امام لانے اٹلانوں کے سب آئے شیہاں پھر شیہاں پھر آلہ کے تناسر سے لیکنین کی گنگی آلکھ آلہ کے تناسر کا پساب کی گنگی آلکھ لیکنین کا تاک پڑا لکھ اور اس گنگی جدہ سے بندے مقام سے شیہاں کا مام مطلوع رہا ہے اگر اپنی اتحاب علی کی امامت کرجے مجبور کرنا تھا فابود اکر عمر کے چونہ مجبور کرجا اتحاب مجبور کرنا تھا فابیدائل حبیلات کو مجبور کرتے نہ امت رسول اللہ کا کلمہ کیونہ پڑھا دیا لا اقاق الدین آہیت تلاہ کریں گے طہل مقصود تھی علی کی طہل مقصود تھی فاطر خان بار کی تہل مقصود تھی طہل مقصود تھی ط Heeل مقصود تھی ط him دックون listings طے ملا کے ت machinery کہ یہ مقصود تھی سایہ خدا کی اکنے یہ کفر باتے کہ علی کا نام اللہ کے لاتے کا مطلقہ تھا ہائے سیدھت غارتولی راتی سیدھت بڑا تولی راتی سرگت بدار تولی راتی تو کیا بوکر کا بسمان میں علی کا بیشاد بسمان ہے علی کا ملکان علی کا ملکان علی کا ملکان میرے سمی بھائیو میرے سمی بھائیو آخری بات بن کر دیجئے آخری بات آخری آخری بات نیک بھی در کے بار نہیں کیا بکواس ایسی ہے جسے میں گھروں میں عورتوں تک نہیں پوچھانا چاہتا اور بکواس بھی پہنبر کی بیٹی کے لیے اللہ 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 اگر مجھے قرآن سے تاپروں کے کفر کو نکل کر کے اس کے رد درنے کی اجازت نہ ملتی ہے تو خدا کی تسلم میں یہ کفر جات لکل نہ کرتا لیکن مجھے یہ اجازت دلی ہے قرآن سے کہ اللہ نے کافروں کی جانبی جو رسولوں کا دیو اسے نکل کی اور پھر ان کا رب کیا جسے پتہ چلا کہ کسی کافر کے کفریہ کلمات یا کسی کافر کی کفریہ بکواس اگر اس لیے نکل کی جائے کہ اس کا رد کرنا ہو عوام الناس کو اس سے نفر جلانا ہو عام پبلے کو اس سے محفوظ رکھنا ہو اور عام پبلے کو اس سے متعفر کرنا مقصود ہو عام پبلے کا ایمان بسانا مقصود ہو تو ایسے حالات میں کافر کے کفریہ کلمات نکل کر کے اس کے رد کرنے کی اجازت ہے نکل کفر کو اس نباشر کے سون کتاب اگر یہ گنجیس نہ ہوتی خدا کی قسم میں یہ الفات قسم نکل نہ کرتا جو میرے رسول کی لگتے جگر کے لیے آئے ہیں جو میرے پیغمبر کی نیتی کے لیے آئے ہیں جو حسنین کی وعدہ کے لیے آئے ہیں جو صیبہ دارہ کے لیے آئے ہیں جو صیبہ طاہرہ کے لیے آئے ہیں جس میں سکیو پیس کے زندگی گزار دی ہے جو عفیت مہاب کے لیے آئے ہیں جو عفیت مہاب کے لیے آئے ہیں جو تقدس مہاب کے لیے آئے ہیں جو عفیت مہاب خاتون کے لیے آئے ہیں جو عفیت مہاب خاتون کے لیے آئے ہیں کہ جو آتی ہے تو رسائت پناہ باپ ہونے کے باوجود رسول ہونے کے باوجود آسا ہونے کے باوجود مرشد مولا ہونے کے باوجود کھرے ہوتے بیٹی تیس تکوال کرتی ہیں اور وہ بیٹی کہ جو کہت یہ جنادہ رات کو اٹھے تو میرے کپرے کپن پہ بھی غیر مارم کی نگاہ نہیں آنے چاہیے وہ بیٹی جس کے سر کے بار سے سورت شرماد آیا کرتا تھا اس تجبہ کے لیے اس تائرہ کے لیے اس مکبسہ کے لیے اس مردسہ کے لیے اس عطیقہ کے لیے اس قغم بس نابرو کے لیے سیاد کفر بکتا ہے غلاغت بکتا ہے جبر بکتا ہے گائی دیتا ہے تباہ کرتا ہے ملہ باکر مجلسی سیادہ مستحدے جلال جونی سیادہ تورا کی شادی کی پہلی راستہ باکر رکھتے ہائے اللہ جبان لگتی دے دل کاپ کہے کہاں جو موضی بکتی جس کو نہیں سمجھ رہی عوام کیا سمجھیں گے باکر مجلسی رکھتے جلال جون میں رکھتے اردو ترجمہ پاکستان نے چھپا فارسی مران سے آئی ہے پہلی راستہ باکر سیادہ کے لئے لکھے زہرہ کے لئے لکھے کہ جب رسارت مہاب نے فارسی مران سے زہرہ کی شادی کر کے رکھتا کیا علی کے ساتھ بھیجا تو آئیت تاکے فرما فارسی مران جب تک میں نہ ہو اس وقت قلی کے ساتھ کام نہیں کرنا آئے مسلمان کہاں دے آئے مسلمان کہاں دے تم ہوت رشتی کرو پیوں میں جہاں کے رشتیوں کو روتا ہوں سیادہ کام نہیں ایک کافر کے پیت کی مرور اسی پہ نہیں رکی پشابر کے افسران دست وستہ دخوا پشابر پولیس اسلام کا واسطہ مذہبی حمیت کا واسطہ میرے موصف کو سمجھو نہ سمجھے کہ فرصہ ہی بنا ہو گئے میں بھگت لوں گا لیکن سیادہ صرف کو چوٹ سے لگتا جاؤں گا انشاء اللہ لگتا جاؤں گا انشاء اللہ لگتا جاؤں گا یہ بیمار باکر مجل سے اسی لے ہے خمینی نجس کی طریقی ہے جلالوی انشاء کی کتاب ہے اور اس میں یہ عبارت ہے اور اس کے پیٹ کی مرور اور عاب اسی پہ بن نہیں ہوئی آگے غلازت بستا پیتہ زہرہ آگئی علی چہ ساتھ آگئی علی چہ گھر آگئی پیسے رسول اللہ آئے انہیں زہرہ کو علی کو دونوں کے پترہ دونوں کے پاؤں پکڑے اور دستر پہ دراز کیجئے لانے 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 لان سراغا مستقی سراغا بولوکی لہور سے شبی ہیں اس کا مصمد بتا سنیو ایسا حورت ہے جا دھانکری لانے دھانکری نہ نبی کی بیٹی کو محقی نہ لیو بن نبی کی رکھ کو محقی نہ قرآن کو محق نہ رسول کو محق نہ محق المعاملین کو محق کیجئے پورا رسول یعنی اگل کا قرآن سامن رکھ دیجئے اور جلیل کے قصص پر جلیل کے قصص پر تاکنی کے قصص پر یعنی میرا رسول کی بیٹی سکتو گاری دیجئے اور محق نہیں کیجئے سنیو آخری دوبارے سے آج کی دفتگو کی سنیو جتک دیرا ہوں تمہارے دوازے پر سنیو ارکاس میرے یواز روشہ تسرک پہتا دے میرے اپنی صدا سنیو جتک دے جانا چاہتا ہوں آقا جو مجھ سے ہو سکتا تھا میرے کہنے لیے تیرے سہادہ سیاپ رو کردے ہم محق المعاملین کردے کبھی وقت سیاپ رو کردے جانا سولی پر آس کے ملک میں سبا مٹھائے جنگی لگ جائے بچے لگ جائیں جان لگ جائے بطن لگ جائے لگ جائے پر این مقدد سخصیات کی آقوں کے تحفظ کردے جو تین لے کے میدان میں کھڑا ہوں فلا کملا کی پہلے ذکا کا راک مطمر ہے جسے مرمہ نہیں آتا ہوتے دینا نہیں دینا نہیں